ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ کون ہیں آپ سب کو جانتی ہے جی یہی تو ہے سب سے پہلا یہ کام کر سکتے ہیں آپ کو اپنے جتھے کا ہی نہیں پتا اس لئے کمزور ہے انفریورٹی کامپلیکس آپ کو ہوں آپ کنیکٹڈ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کلاس کلوس کنیکٹ ہوں گے اور اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے پرپس کوئی نہیں ہے پاکستان کے سارے سٹورنٹس آپس میں کنیکٹ ہونے انسٹینٹلی چاہیے تھے ڈیو ایک عامی مزیرا جب اس نے کیمی جو کنیکٹڈ کنیکٹڈ دو تیچین نیورسیت کو اولاد کر لیاں وہ زیادہ کے سارے ہیں باہی جو کنیکٹڈ باہی جو کنیکٹڈ پرپس کی ہے اور پرپس کی کوئی ہی ہی ہے اپنے پر اے ایگ ایک آفرکتی ہیں آپ لوگوں پر آپ لوگوں کی امی اور ابو بھی ایک ہی ہیں ایک ہی طرح کے تانے پڑھتے ہیں ہم سب کو سو ہم کا جو اصلی مطلب ہے نا پہلے تو وہ create کر لیں کہ دیکھیں ورنہ cooking کے channels کے اوپر آپ لوگ connected ہیں dance, acting, music کے channels پہ connected ہیں اسلام کے channels پہ آپ لوگ connected نہیں ہیں بس netflix پہ آپ لوگ connected ہیں ویڈیو گیمز پہ آپ لوگ connected ہیں اسلام پہ آپ لوگ connected نہیں ہیں اکیلے اکیلے کھیل رہے ہیں اس کی وجہ ہے بتاتا ہوں بھی اس لیے آیا ہوں this original session is called the death of morality title نہیں دے سکتا تھا because کس نے آنا نہیں تھا that is the tour muslim identity tour کو shift کیا ہم نے death of morality tour پہ بتاتا ہوں وہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے جی بیٹھا کیا سوچا آپ نے کیا کر سکتی ہیں آپ سوچل میڈیا پہ پوست شیئر کیے آپ ہی تھا کس کس نے کیا ہے شاپاش سواب ہوا تھا اس دن تسلیم ہوئی تھی یہ بتائیں سمپل سوال کرتا ہوں سیشن شروع کرتے ہیں یہ بتائیں فلسطین کے علاوہ اسرائیل فلسطین کے علاوہ اس وقت دنیا میں اور کہاں پہ جنگ ہو رہی ہے ظالم مظلوم کو پیس رہا ہے چائنہ میں چائنہ میں کون پیس رہا ہے یوگرز یوگرز اور سیریہ سیریہ میں اور کشمیر اور آسان سوال پوچھتا ہوں مشکل کر دیا میں نے یہ بتائیں دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان ظلم کر رہا ہے غیر مسلم پہ غیر مسلم پہ پاکستان عمران خان غیر مسلم ہو گیا جی جی یہ بیٹا کیا نام آپ کا سعاد علی ملک سعاد احمد اتر اچھا یہ کھڑے ہونے کے پیچھے جو سائنس ہے نا وہ سمجھ لیں جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں اگلے بندے کو ڈیمین کر دیتے ہیں آپ ڈیمین کیا سے ہوتا ہے کہ اس کو آپ انسان سے فیرون کی طرف راقب کر دیتے ہیں فیرون نیچلا درجہ ہے نا ہمیں بتایا گیا فیرون ایک اونچلا درجہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے نیچلا درجہ فیرون ہیں اوکے سو کناٹ سٹینڈ فور اینی ہومن بھینگ اوکے کناٹ میک شور آپ کی اسٹیم کا تقاضہ ہے کہ کسی انسان کے لئے نہ کھڑے ہوں صرف اللہ کے لئے کھڑے ہوں جی بیٹا آج کیا بار آزربائی جان کیا کر رہا ہے کسی کو پرنانسیشن بھی آتے ہیں جو بول رہے ہیں آہاں ایسے بتاظمی اس کو آباز نہیں آرہی آزربائی جان کیا کر رہا چلیں آواز نہیں آرہی یہ تیکنیق چلتی ہے بھی پروفیسر سا پہ میرے اوپر کس چلا رہے جی آحمد آہ ساد جی ساد کب سے چل رہے مسئلہ جی چل رہا مائک آہ سر یہ 2023 کے سپتمبر میں آئی بلیو اسکلیٹ ہوا تھا آہ جل سے یہ کافی کائی سے کتنے سالوں سے آہ سر یہ آئی بلیو یہ 2020 میں شروع ہوا تھا گیارہ سال پہلے جائیں گیارہ سال پہلے سمجھ رہے سو مقصد یہ آپ لوگوں کو بتانے کا کہ جب بھی میں نے کسی جب بھی اس وقت دنیا میں سارے کے سارے زرہ تر لوگ سارے تو نہیں of course زرہ تر لوگ پلسطین کے لئے کھڑے ہو گئے زرہ تر لوگ کو بہت 70 آرد پرسنٹ پول ہے اس وقت پرو پلسطین even inside america if inside america 60 پرسنٹ پول پرو پلسطین ہے inside even the jews the jewish community of america ان کا اپنا turn around ہو چکا ہوا ہے اور سب سے زیادہ anti israel sentiment 20 or 30 year old jewish جو ہے وہ demographic سے آہ رہا ہے حیرت نہیں ہو رہی میں یہ بتاتا ہوں کس بات پہ حیرت ہو رہی ہے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو تو غیر مسلم اسی وقت کھڑا ہو جائے اور لفظ بولے morality کا اور غیر مسلموں پہ ظلم کرے مسلمان تو مسلمان کبھی بھی نہ کھڑا ہو رہا لفظ بولنے شروع کر دے امہ کا اس وقت سے فلسطین آزاد نہیں ہو رہا مسلمانوں نے اپنی ایک میوپک morality کی definition خود ہی create کی دیا زیادہ تر غیر مسلم مسلمان ملکوں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب اتنی بھی شرم نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے آس پاس سارے آپ لوگ اکٹھے ہو ایک گلاس پانی نہیں پچا سک رہے ہو غزہ میں غیر مسلم کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے لاری ہے morality کی definition وہ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے سیرہ پڑھی ہوئے اور ہم یہاں مسلم identity کی باتیں کرنا شروع گئے اس لئے آیا ہوں آپ کے پاس ہمارا بھی جو مسئلہ ہے نا یہ انیس سو سی سے نہیں شروع ہوا ہوا انیس سو سنتالیس سے نہیں شروع ہوا پاکستان میں وہ ہی میوپک morality کی definition چل رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بار بار اوپر سے مسالہ لگا لگا کے وہ بھی گرم مسالہ لگا لگا کے دے رہے ہیں اور انہوں نے بچوں کو بھی دے رہے ہیں بچوں کو بیگر پرابلم بچپن سے سنتا آیا تھا میں کیونکہ میں بچپن میں کچھ ایسے لوگوں میں پلا بڑھا تھا کہ جو قرآن پاک کے میریکلز نکالتے ہو رہے تھے لیٹرلی میتھمیٹکس کے ایسٹرانومی کے فیزکس کے بائلوجی کے کیمیسٹری کے پولیٹیکل سائنس کے میریکلز نکالتے ہو رہے تھے مگر ایک بھی بندہ مطلب ماتھمیٹکس کے میریکلز پتا ہے نا آپ کو سننے میں آپ نے ماتھمیٹکس کو آنے پاک کے اندھے ماتھمیٹکس کے میریکلز بائلوجی کی میریکلز اب تک اتنی اومرے ہو گئی نا آپ کی کوئی ایک بتائیں کوئی ایک موٹا موٹا کوئی بھی جی بچا بائلوجی کیا مسلمانوں کے لیے بائلوجی مسلمانوں کے لیے آئی ہے غیر مسلم بائلوجی کے اوپر نہیں لاو کے اوپر اپلائے ہوتے بائلوجی کے لاو صرف مسلمانوں کے اوپر تو نہیں اپلائے ہوتے نا سمجھ رہے ہیں اور ماتھمیٹکس ہے کوئی میریکلز بتائیں کوئی کوئی ایک کوراں پر اوکے وہ تو law ہے ہمارا بالکل صحیح بات ہے ایک چلی میں یہ ماتھمیٹکل ایکویشن ہی ہے اور پیلنڈروم اوہم اوہم ٹھیک ہے رہی ہے وہ امیز کہ آپ نے پیلنڈروم جی پرابیلیٹی ڈسٹریبوشن کہاں سے نکالیے کوراں پاک سے آپ نے کوراں پاک نے آپ میں تھے کون انجینئرنگ کا سٹورنٹ ہے تقریبن سارے کون انجینئرنگ کا سٹورنٹ نہیں ہے سارے کس نے ماتھمیٹکس کبھی بھی نہیں پڑی ہوئی کس کو پرائم نمبر کا نہیں پتا کس کو پرائم نمبر کا پتا ہے اوکے کس کو شکار کروں ہاتھ کڑا کرنے دوبارہ جی کیا ہوتے ہیں پرائم نمبر وہ خود ہوتے ہیں خود نمبرwww کرنے پاک کیا میں میں میخماتیس کا لیکچر دینے نہیں آئے ہوں آپ کو خلیس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آیا ہوں موڑیٹی کا لیکچر دینے آپ کی سنس شعور سہین نے کہا اصل میں جو شعور اس وقت سب سے بڑا فقدان ہمارے پاس شعور کا وہ ہماری ایک دور کی مدوا ہے بائیلی جی کی سنس اللہ تعالیٰ نے بہ رہا دی ہے آسٹرانومی کی سنس بہ رہا دی ہے قرآن پاک میں گوزیان پرائم اسے کے بارے جارے ہیں گوزیان پرائمہ اسے کے بات ہمارے کا اصباد ہے کس کو پتہ ہے گوزیان پرائمہ کا قرآن پاک ہے کہ اسی تو ہو، ان کمیریکل آرہم، تو ہے، اس کتھ، کوئی آرہم، کمیریکل آرہم، تو ہے۔ کمیریکل ایسا ہے؟ جب آثمانی تیکسٹ کے اوپر قرآن پاک لاؤ کیا تھا، تو اتنی سنسٹیو معاملہ ہو گیا تھا، کہ ایک سیلبل بیلنس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میٹھمیٹکس بیلنس کرنی تی ہے۔ ہمیں نہیں پتایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کا کام ہے دنیا کو بتانا اب میں کیوں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں محتمیٹکس کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے نہیں بیال جی بھی صرف مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے تھے مسلمانوں کو بتا رہے تھے مسلمانوں کے لیے نہیں بتا رہے تھے کیونکہ یہ ہر ایک پہ اپلائے ہوتی ہے تو موریلٹی ہم صرف مسلمانوں کے لیے کیوں رکھتے ہیں قرآن پاک سے یہ ملائکہ سمجھنی بات ہے جب قرآن پاک سے موریلٹی لیتے ہیں مسلمان الگ کر لیتے ہیں کہ ہمارے کے لیے کچھ اور لوگ ہیں آپ لوگ جو مرضی کرتے رہے ہیں یہ ہے کہ میں یہاں سکتے ہیں اسی لیے کہ آذر بھائی جان کے بھی تو مسئلے نکالو مسلمانوں کو کھلی چھوٹ دے دی اسی لیے لوگ مسلمانوں کے لیے نہیں آ سکتے اسی لیے مسلمان بھی مسلمان کے لیے نہیں جا سکتا ہم نہیں مرلیل کیچرز اپنا کلسٹر الگ کر لو تو پھر لوگوں نے کیا کیا امہ سے کلسٹر توڑ کے پاکستانا کلسٹر ہے پاکستان سے شیعوں کا شیعوں سے اور سنیوں کا الگ کلسٹر ہو گیا سنیوں سے پھر بریلویوں کا الگ ہو گیا دیوبندیوں کا الگ ہو گیا اس کو کہتے ہیں افرقہ انرجی پرڈیوس ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ میں کوئی مثال دیتا ہوں پاکستان کے سٹیٹ ایسلیٹکس کے لیے ایک لڑکا تیار ہو رہا ہے کوئی ایک نام بتائیں سر وہ آپ کا نام کیا ہے وائٹ چھٹ یا سر کیا نام ہے حارس پاکستان کی سٹیٹ چیمپینشپ کے لیے ایسلیٹکس کے لیے ٹریک اینڈ فیل کے لیے تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا نام کیا ہے ان دی کیاپ دونوں کیاپ نہیں ہیں کوئی بھی نا علی علی جو ہیں وہ اولیمپکس کے لیے تیار ہو رہے ہیں آج سے ٹریننگ شروع ایک سال بعد آپ دونوں کو میجر اور مانیٹر کرتے ہیں ایک سال حارس کی ڈیویلپمنٹ زیادہ ہو گی یا علی کی کیوں علی کی کیوں بڑے ہائی لیول کے لیے بڑے سکوپ میں تیار ہو رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے تیاری میں ایکسٹرہ محنت کرنے پڑتے ہیں ایکسٹرہ ہوتا ہے پوری محنت سے زیادہ اس کی پوری کی دیفنیشن ہی میریٹی بدل چکا ہے ایکسٹرہ نہیں ہی اس لوکنگ ایٹ ہول ٹریک اور فیلڈ ڈیفرنٹلی ہی اس لوکنگ ایز بڑی ڈیفرنٹلی اپنے مسکلر ڈیفنیشن کو الگ سے دیکھ رہے ہیں اپنی ڈائیٹ کو الگ سے دیکھ رہے ہیں اپنی گھڑی کے چوبیس گھنٹوں کو الگ سے دیکھ رہے ہیں وہ کوشش حارس بھی وہی کریں گے جو علی کریں گے مگر فرق کہاں پہ آ رہا ہوگا بھولے بھولے سوچیں زین شعبہ سونا نہیں ہے زین آپ بتائیں ایک اولیمپین کی ٹریننگ کی میتھنڈالوجی آن پیپر وہی ہوتی ہے جو ایک پاکستان یا سارک کی گیمز یا پاکستان کی جو ٹریک اور فیلڈ اس کی ویرہیز دیفرنس بہتوین دیس دو ایتھلیٹس کھنٹے بھی اتنے ہی ہیں چوبیس اتنے ہی گوش اتنے ہی کاربو ہائیڈریٹس اتنے ہی پروٹین اتنے ہی سبزی اتنے ہی دال ڈائیٹ بھی ویسی نظر آ رہی پیپر پہ پر بہتوین بہتوین دیس گلوبل دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بڑے گول کوئی تو مطلب پوچھ رہا ہوں وہ تو میں پتا ہے بڑا گول ہے پاکستان سے غور سے سننیں یہ بہت ایف دیس دس نات چینج دے ویو لک اتنے ہی لائیف دن آئی فیل مزروبی اتنی سمپل سی مثال دے کہ میں بلڈ اپ کرنے لگوں ابھی میں بہت ڈیپ لیول میں بات کرنے لگوں وہ تب تک نہیں سمجھا گی جب تا کہ آپ کے کنسٹرکشن صحیح نہ کروں میں جی اولیمپین کے اور پاکستان لیول کے ایتھلیٹ میں کس چیز کا فرق ہے ورلڈ کے ٹاپ پہ آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کامپیٹیشن بہت بڑا ہے میرے تو خیل ہی بتا ہے مجھے آواز آگئی ہے کامپیٹیشن بڑا ہے مگر بات درست ہے ایک بہت کی فیکٹر ہے جن سے لڑائی کرنی ہے انہوں نے سٹینڈر مولا سیٹ کر دیا کہ ان کو اہرانے کے لیے مجھے گھڑی میں چھبیس گھنٹے چاہیے سمجھ رہے ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ بھئیہ عام بندہ یہاں پہ لڑائی نہیں کر سکتا آپ کیا سوچ رہے ہیں کوئی تکل لگ رہے ہیں کہ زرطر گولڈ میٹل چائنا امریکہ کے پاس جاتے ہیں وہاں کوئی جن پیدا ہوتے ہیں کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے اب آجی تو ہماری جاتا ہے اب آجی تو انڈیا کی جاتا ہے اب آجی تو ہم سب دیسیوں کی سب سے زیادہ دنیا میں ایک عرب دیسی دنیا میں زندہ ہیں میڈل سارے چائنا اور امریکہ وہ جس پانی میں سویمنگ کرتے ہیں سویمر وہ پانی کی کوئی ویسکاوسٹی کے فرق ہوتا ہے ہمارے سے ان کے کوئی گلز لگے ہو ہوتے what is the difference between an olympian and a national level athlete one thing is competition what else ایسے نہیں چھوڑنے والا آپ کو یا determination اس کو energy بولتے ہیں determination یہ کہاں سے produce ہو رہی ہے کس چیز کچھ آپ کو invite کر تنگ کر جی سر جی بڈا ڈی ڈی الر lucہ ڈی کچھ جی سر ڈی ٹھیکنکلی سپیکنگ مور سیریس وچھ ڈاز وٹو ہم غور سے سمجھیں بہت ہی سپل کانشپٹ اتھانے لگاؤں میں آپ کو علمپک زیادہ بڑی ذمہ داری ہے آپ ہی نے کہا زیمہ داری ہے جی پاکستانی ایتھلیٹ اس وقت واقعی میں یہ سوچ رہا ہے ایتھلیٹ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو پہلے ہی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے میرے شکے میں گورڑ لوں گا اس لئے ٹینشن کی بات نہیں ہے سمجھ داری تو خود کوچھ نکال لیتا اس کے اندر سے ہم بھی اسے یہ نہیں کہتے بڑی بڑا ایتھلیٹ ہم یہ کہتے ہیں بڑی اچھی کوشش کیا آپ نے اولیمپکس میں گئے ہو گیاروے نمبر پہ آئے ہو ٹوٹل بارہ بندے تھے بارہ انجر ہو گیا تھا مگر تو بھاگ تو رہا تھا کیمرے کے فریم میں تو ہارا پاکستانی بھاگتے ہوئے جو کہ نہیں آتا بھائی تو بھائی سوچھیں تو سری it is just نیچرل ٹیلنٹ کی بات تو نہیں ہے نا کس نے بولا ہے لفظ کیا کونسی کونسیز ہیں جی جی یہ کیا نام ہے آپ کا حازق اس لفظ کو ذرا سانا تھوڑا چینج کروں گا بالکل right in the heart آپ نے جو تیر لگا دیا ہے کہ میں یہ نہ کروں تو کیا ہو جائے گا یہ ہے فرق ایک اولیمپین میں جو گولڈ میڈلسٹ ہے اور ایک عام بندے میں جو کہ کوٹے پہ تو آگئے گی پاکستان کا بیس سے تو آئے گا جو صحیح اولیمپیس بڑھے سمجھیں دو کلسٹر ہوتے ہیں اولیمپیس میں کسی بھی ٹریک اڈپیس ہنڈر میٹر فائیو فور ہنڈر میٹر ریس کے اندر آپ کسی بھی ویڈیو پہ یوٹیوب پہ دیکھیں گے ایک آگئے والا کلسٹر ہوتا ہے آپس میں قتل کرنے والا کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے آخری ریس سمجھ رہا ہوتا ہے لائف کی بھاگ رہا ہوتا ہے کہ بے شک مر جاؤں آج بے شک مر جاؤں مگر سیکنڈ نہیں آنا اور یہ تین چار ہی ہوتے آگئے اور پیچھے چھ سات بندے ایسے بھاگ رہے ہوتے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور جسٹیفیکیشن آر رہی ہوتی ہے جسٹیفیکیشن they're justifying because the consequences are not set up they know they have nothing to lose they've already made that victory کہ میں اولیمپکس میں جا کے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اب دو تین کلبز والے کوچ رکھ لیں گے میری سیوی پہ آگیا اولیمپکس میں بھاگا تھا سمجھ رہے ہیں he's plotting a totally different universe وہ universe بتا ہے کون بناتا ہے امی اور ابو وہ آپ کی age میں بنتی ہے یہ ہے اصل میں فلسطین کا مسئلہ we are okay with not doing anything because ہمیں پتا ہے consequences کوئی نہیں ہیں میں نے تین سو چار سو سجدے کر لیا آنسو بھا لیا جائے نماز گھیلی کر دی اور میں میرے لیے gold medal ہے میرا یہی gold medal ہے باقی ہر جگہ پہ مجھے اوکی تھی یہ بات آخرت کونسٹ پہ میرے consequences high stakes ہونے چاہیے highest stakes کی ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں stakes نیچے نہ کر دینا اب آدھا اب آدھا stakes نیچے نہ کر دینا اب آدھا you know what اب آدھائی کہ تُو ہمیشہ کے لیے مارا گیا time روک دوں گا تیری دوزخ پہ تیرا time روک دوں گا کہ تُو دے یہ نہ پتا چلے کہ یہ بھی تسلی نہ ہو کہ ایک سیکنڈ تو ہو گیا نا میرا عذاب کا عربوں کھڑموں ٹریلین پر پاور اف ٹریلین سیکنڈ رہتے ہیں مگر ایک تو ہو گیا یہ بھی نہیں تُوہے میں ہونے دوں گا time روک دوں گا تیرا کہ تُو اصل میں اس تکلیف میں ہو گئی ہے تو کبھی بھی نہیں ختم ہونی جو عذاب ہے تکلیف اتنے high stakes لیکن ہمیں کون سفید گولی دے گیا ہے رائی برابر بھی ایمان ہوگا بچ جائے گا تُو جھوٹ بولا ہے کسی نے کہ رائی برابر بچ جائے گا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اشاء ہوایا کہ رائی برابر والا بھی داخل ہو جائے گا بریکٹ اتنا بڑا انہوں نے بتایا سب صحابہ کو بتایا تھا کہ عذاب کے بعد تُوہے جنت میں ڈالا جائے گا کیونکہ رائی تو تھی دیر اندر وہ خرموں سالوں کا عذاب ہم سے ڈیلیٹ کرا دیا کسی نے جو نبی علیہ السلام بتاتے رہے صحابہ ڈرتے رہے روتے رہے اور ہمیں اوپن چیک گیٹ آؤٹ آف جیل فری پاس دے دیا کہ کلمہ پڑھ لیا آپ تو جو مرضی ہو جائے آپ تو سٹیٹ لیول پاکستان کو اولیمپین بڑے ہائی سٹینڈرڈ یہ پڑھ رائی کرتا ہے کمپیر ٹو پاکستان کا اتلیٹ اولیمپک سے کم ہے مگر پھر بھی ہائی سٹینڈرڈ ہمارا اسلام کا سٹینڈرڈ تو اتنا نیچے ہے کہ بس کلمہ پڑھتا ہے نا بس بہت ہے especially girls آپ کو تو پہلے سے ہی ہم نے تیار کیا ہوا ہے literally we have convinced you through your mommies and nannies کہ تم اگر ریس کے لیے نام بھی آگیا تھا تم جیت گئی ہو بے شکل اینڈ میں ریس نہیں بھی لڑی تو آپ لوگوں کو یہ کسی نے convince کر دیا ہے کہ اگر میں دل میں بھی سوچ رہو نہ کہ یہ برا ہے تو میرا تو کام ہوگی تو مردوں کا کام ہے دنیا کو فتح کرنا اور برائی روکنا عمر بالمعروف ون نہیں ان المنکر یہ کسی نے چابی گھما دی اور اینڈ میں کیا ہوا اینڈ میں کیا ہوگا فیلنڈروم what's your name لائبا you know who لائبا is you know who لائبا actually is right ironic isn't it اینڈ میں بتا کیا ہوگا کوٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتا دیا ہے یہ کوٹا الٹا ہوتا نا تو میں دیکھتا یہ لڑکوں کو آگ کیسے لگی ہوئی ہوتی کوٹا پتا کیا ہے کہ زیادہ تر جب عبادی نکالی جائے گی دو زکری تو ساری بچییں بیٹھی بھی ہوں گا کیونکہ سٹینڈرز لیرو کر دیا تھے ہم نے سوچیں تو صحیح دنیا کی ہر مخلوق کو خاتون پر رحم آتا ہے چھوٹی بچی پر رحم آتا ہے اللہ کو نہیں آرہا دو زک میں زہرہ ترورتیں رشتوں کو نہیں آرہا بیٹا ہم جیسی مخلوقات بچ رہی ہیں اور آپ جیسی خواتین جل رہی ہیں الٹا نہیں چلنا چکا دنیا پر ساری دو نمبری آدمی نہیں کی ہے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں آپ کا سمجھ رہی ہے وہ معصوم سمو بناوں کی قبر میں اور منکرن کی رہی ہے کہا شک چھوڑ یار بچی ہے یہاں پر تو چلتا ہے نا اکام یہاں پر چلا رہی ہیں اکام آپ ہم جیسی مخلوقات فرشتے دیکھ رہوں گے جی سر سوچیں جن کو دیکھ کے گھن آ رہی ہے آپ خواتین کو پرشتے انہیں کہا رہے ہیں بھائی سب سر پلیز ون بھی نہیں ون کی بھی ہنڈرڈ ڈگری کا سٹینڈرڈ کا فرق ہے ایک دیسی مسلمان میں اور عورت میں اور پھر بھی اس کے پاس چانس زیادہ ہو رہا ہے میں چھوڑ درہوں میں میں آپ یہ کہہ رہاں مطلب ہیں کہ سٹینڈرڈ آپ سیٹ کریں میں نہیں سیٹ کر سکتا اپنی بیٹی ہوں گا سٹینڈرڈ کوئی لڑکی ہی کرے گی مگر کوئی مثال ملی نہیں دی رونے والی مسلمان عورتیں کٹھی ہو گئی ہیں ساری اور وہ غیر مسلم عورتیں سویڈن سے چلی ہیں لڑکیاں بیس سال اور تیس سال کی اکیلی کشتی کے اوپر اسرائیل پہنچ گئی تھی ہٹ بدماشی تیری بند کرتے ہیں مسلمان نہیں تھی ٹینک ٹاپ، سٹیٹوز، چورٹس ان ای بوٹ اوشن لائنر پہ نہیں آئی تھی پکڑا اسرائیل نے ان کو بائیس دن ریمانڈ کیا انہوں نے کچھ کر نہیں سکتے تھے سویڈن کا نام لگاوا تھا بس ایموشنل تورچر کرتے رہے دھمکیاں دیتے رہے پھر سویڈن نے پریشن ڈالا چھوڑ کے واپس بھیجو واپس آئیں تھرٹی سیون گرلز کیم بیک کہ تم کیا سمجھ رہے تھے تورچر میں آ جائیں گے ہم وہ نمازی تھی ان کے قرآن آتا تھا وہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے والے لڑکیاں نہیں تھی وہ حجاب نہیں کیے تھے انہوں نے تجد نہیں پڑتی تھی وہ آپ لوگوں کو میں آسان کر کے بتا رہا ہوں موریلٹی is not does not know مسلم موریلٹی only knows اللہ اور سے سمجھیں اس بات کو یہ اپنے آپ کو مفت کے کوٹے دینے بند کر دیں کیا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں یا مسلمان ہے تو ہمیں کوئی ایکسٹرہ قسم کا اسلام میں نیپورٹیزم ایجاد کرنے والا پاکستانی مسلمان کہ ہم کوئی خاص کوئی چاہیتے ہیں اللہ کے ایک دین ہے جو دوزخ کی گارنٹی دیتا ہے دنیا میں ہر دین جنردی گارنٹی دیتا ہے اسلام دوزخ کی گارنٹی دیتا ہے کہ بیٹا کام نہ نہ کیا پکی دوزخ ہے تیری کوئی مفت کا کوٹہ نہیں ہے مسلمان کے پاس واحد دین ہے پیٹر بچارہ مرک مریض تین بلین کریسٹین جس نے مان لیا بس سالویشن is within ہو گئی تیری سالویشن جیوز آپ لوگوں کا حساب لوگوں کو ہمارا بھی ہوگا مگر ہمارا الگ ہوگا کوئننٹ آف ابراہیم is upon us اور مسلمان ہے کہ آپ سب لوگوں کے وعدے جھوٹے ہم سے کوئی سچا وعدہ کر گیا ہے کہ جو مرضی کر لے بیٹا تُو جنرد جنت ملنی ہے یہ ہے اولیمپین کا اور لوکل کا فرق جو کہ آپ کو میں ابھی بتا دوں سٹینڈرڈز جن سٹینڈرڈز کو بھئے سٹینڈرڈ بلوں گا کسی کو سمجھ نہیں آگا سہا سٹینڈرڈ کے مطلب consequences کہ بھئی برا کیا ہوگا آگا ہے ہار گیا تو کیا نقصان ہے یہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں آپ کے سمجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے نقشے کیوں ڈرانے کیلئے بتایا ہمیں کہ ہم لوگ سہمے وے مسلمان بنیں اللہ تعالیٰ سٹینڈرڈز کیلئے بتا رہے ہیں کہ بیٹا اتنا بڑا consequence ہے the highest possible consequence سورہ تکویر سورہ انشقاق اور سورہ انفطار آج رات کو پڑھیں انشاءاللہ جنت بھی اور دوزخ بھی خواب میں پوری ایچ ڈی کالٹی میں نظر آئے گیا آپ کو انشاءاللہ دریکٹ حدیث بتا رہا ہوں آسان نسخہ ہے ایک دفعہ دیکھ لیں ایک دفعہ دیکھ لیں کہ میں کس چیز کی ان سٹیکس کی بات کر رہا ہوں ابھی بچے نے جنت کی آیتیں پڑھی اس وقت مسلمانوں کی ہائی ریزولوشن پکچر بنانی ضروری ہے کہ جہنم ہے کیا عذاب نہیں بتانا لوگوں کو standard بتانا ہے کہ consequence کیا ہے مسلمان نہ ہونے کے وہ اللہ مسلمان نہیں جو اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں وہ اللہ مسلمان جو علی بن ربی طالب خطاب جیسے مسلمان آپ کیسے سمجھ رہے ہیں صحابی اور میرے میں کیا فرق ہے اس وقت آپ کی عیج ہے بیس سال عالی بن ربی طالب بیس سال کیسے تو کیا کر رہے تھے ابھی بچل دائے گا آپ اس طرح دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں when عالی بن ربی طالب was 20 what was his 20th year کی ہائی لائٹ کیا ہے عالی بن ربی طالب کے بیس میں سال کی میجر ہائی لائٹ کیا ہے نہیں پتا جس کو پتا ہاتھ کھڑک رہے اوکے کوئی بات نہیں میں بتاتا غزوہ بدر نام سنا ہے غزوہ بدر is the highlight of the 20th year of عالی بن ربی طالب سوچنے طرح کس سٹینڈر پہ ایک انسان پر بش پا رہا ہے اور ہمارے سٹینڈر سے کی this is the difference between our development and their development olympics تو ایک کھیلوں کا نام ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ہار بھی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ایچھلی ہارنے پہ عزت ہی ملے گی صحیح بات اسلام میں ہارنے پہ عزت نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا دوں جنگوں کو ہارنے پہ عزت مل سکتی ہے اسلام ہارنے پہ عزت نہیں ہے جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے مگر آپ نے اسلام ہرا دیا آپ غور سے سن لیں موریلٹی کیا ہے and how does موریلٹی ڈائے اس لیے پورے پاکستان کا فیزیکل ٹور کر رہا ہوں میں وہ بھی صرف صرف آپ کی ایج گروپ کا میری پچاس سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے بجہ بھی بتاؤں گا آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے دس سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ موڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے ان لوگوں کا غصور تھا یہ نہ ہو اس ورہ سے آپ کے پاس آئے اندر اس مسئلہ ہے بھی موڈلیٹی اور جیسے کیا موڈلیٹی رہا ہے یونائٹی نیشنز نام سنا ہے کس کام کہ 've کسی کام کہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے نا ہے نا آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے مجھے وہ ایلی یونیٹی نیشن کے فیلیرز بتائیں جس میں نون مسلم اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو نہیں پتا نا بہرحال واقعی یونیٹی نیشن کسی کام کی نہیں ہے آپ کو ہی پتا ہے کسی کا اگر آپ کو یونیٹی نیشن میں ریسین میکنگ کی جاب ملے گی تو آپ اس لئے نہیں جائیں گے کہ یونیٹی نیشن میں جاب مل رہی ہے میں کچھ کروں گا آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے that's the only reason why you would go to a UN for a UN job right otherwise you know this is not this is not gonna give me energy یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو on نہیں کرے گی اس کے لئے میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا دنیا میں جو بھی وجہات ہیں ہرے کی اپنی اپنی زیادہ تر صحیح ہیں آپ کے پاس اگر یونیٹی نیشن کی کوئی اوقات نہیں ہیں آپ کے سامنے نہیں ہے نا ایک در بتا دیں ہے تو صحیح کسی کوئی آرگومنٹ تو نہیں کسی کا یونیٹی نیشن کی کوئی اوقات نہیں ہیں تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو چکتی ہے وہ یونیٹی نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے تو آپ اپنے امہ ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے آپ نے اپنے باکتے ہیں جب آپ نے اپنے باکتے ہیں آپ نے اپنے باکتے ہیں اور آپ نے اتنے سازاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر how dare a man ask his son or a woman ask his son or daughter کہ بیٹا ایسے نہیں عام بندہ نہیں مر جانا کچھ کر کے کرنا ہے عمر بالمعروف ونہی ان المنکر تمہارے سے سوال ہنا ہے خیر الامہ تم سے that's why you're going to first shake the morality question your elders you are going to do that naturally you are doing it already میں میرے کہنے کی ضرورتی آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے کس کو دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف عمران خان اور کس کو دیکھ رہے ہیں جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے اور جب آپ کو پتا ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ آپ موو کر جاتے ہیں اس position سے position of perspective سے کہ بھئی آ اس کی کوئی value نہیں ہے it is not real all of this is fake this is a problem this is a problem I'm telling you to solve only you can solve this problem آپ transitory generation transitory generation پتا کیا ہوتی ہے چھوٹے بچے جو سکول میں اس وقت ہیں جنہوں نے ابھی اپنا ذہن create کرنا ہے دماغ literally ان کا آدھا بناوا ہے وہ دس سال سے کم کی بچے ہیں ان کا prefrontal cortex بنائی نہیں ہوا اور وہ لوگ جو political religious sociological power کے اندر ہیں آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی کاپی کرتے ہیں آپ صرف صرف اس چیز کی خواہش fascination اور کاپی کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں able ہے potent ہے effective ہے جو بھی پیپر میں بھی ہے اور اس کی کاپی آپ لوگ کر رہے ہیں اس لئے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پیشلی generation نے کہیں نہ کہیں پہ مارکہ مارکہ جیت کیا چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے کوئی کوئی political leader کوئی religious leader کوئی business leader کوئی بھی ہے آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی کوئی value بٹھا لی آپ کے ساتھ میں اب اخیال یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ represent کر رہی ہے اس center of energy کو nuclear reactor کو وہ morality کے category کو اس اس بندے نے نا کام کیا تو آپ نے morality کی definition اس سے لینی بند کر دینا پہلا step دوسرا step آپ نے morality کی definition ہی لینی بند کر دینا آپ نے کہنا ہے بھئی اس سارے کے سارے معاملے کوئی فائدہ ہی نہیں literally third step کیا ہوگا یہ nihilism کہتے ہیں اس کو second step is nihilism زیرتر مسلمان conscious مسلمان اس وقت nihilism کے شکار ہو رہے every single day مسلمان حمد ہار رہے literally especially men حمد ہارا شروع ہو گئے کہ کوئی فائدہ نہیں حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا فائدہ کوئی نہیں یہ خالی باتیں اصل چیز ہوتی ہے کون lobby کہا پہ کر گیا کچھ پاس زیادہ مال آگیا کچھ پاس زیادہ مفادات اور تحفظات بس ان کے اردگرد سارا کوئی جوال کرتا ہے وہ دو نمبر ہو یا ایک نمبر ہو غیر مسلم ہو یا مسلم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ nihilism ہے third step پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام rejection stage اندر آ جائے کیونکہ اس نے morality کی بات کی اور اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں کہ اس دین کا کیا کرنا میں نے جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین نے مارا ہے کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں تو آپ یہ دیکھتے کل تو اس میں بھی نوبت آنی تو اسلام نے نہیں بچانا حالانکہ مسلمان دو نمبر ہوئے ہیں تماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرز کے اوپر کرتا ہے اب ہی میں آپ کو بتاؤں مثال دے رہتا ہوں ہوگا نہیں ایسے کیا پتہ ہو ابھی جائے بس کہ چائنہ میڈیٹریین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے فائدہ ہے نقصان ہے فائدہ ہے فلسطینی بچ گئے نقصان کس بات کیا ہے سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے چھوٹا فائدہ ہے ہونا چاہیے کوئی تو کرے مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ ستاون مسلمان بیٹھے وے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو ستا ہے اور ایک غیر مسلم لٹریلی کافر واحد کافر ملک رہ گئے دنیا جو بھائے ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھئی وہ آئے اور آ کے سکور سٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ پتا کیا ہونے میرے ساتھ کیا ہونا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ اسلام سے بڑی فورس چھو ہے وہ کامیونزم کی ہے جب سنگل پورل موریلیٹی ملٹی پورل موریلیٹی اور اس پورل ریزومی لٹریل بلیو سسٹم آپ کی شیخ ہونی ہے اور آپ نے اسلام سے موو ہو کے کاغنیٹیو ڈیسوننس کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے حالکہ آپ اسلام سے لیکن مائگریٹ کر چکے ہوئے یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے زین شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اصلی نقصان اسلام کو ہو رہے در یہ ہے فلسطین کا اصلی مسئلہ کہ اصلی نقصان اسلام کو ڈینٹ نہیں سکار مطلب تار تار کر رہے ہم اسلام کو کن کے آگے ہمارے پچوں کے آگے کہ اسلام کے فائدہ کوئی نہیں سر تسکین اور سپیرچویلٹی کی بیسک سکون کا مذہب ہے خیر اپنی اپنی پوجہ کر لیتے ہیں اور تین نسلوں بعد ہندو اور مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں گے تمہارے کتنے ذکر تمہارے کتنے پارٹ ہیں ہمارے کتنے اذکار ہیں بس یہ ہے ہم دونوں کا آپسی فرق کیونکہ ایکشن تو نہ تم کرتے نہ ہم کرتے ہیں اس کے اوپر دیوستیر اسلام یہ لڑائی جو فلسطین کے اندر ہو رہی یہ یہ یهودیوں کی اسلام کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی یہ نیتن جاہو کی کرسی بچانے کی لڑائی ہو رہی اس کے اوپر جب مقدمات ہیں چار سال سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ اس بندے نے کوئی بڑا پنگا کر رہا ہے اور آپ کیا کہ ان کو بچانے کے لئے اس نے لوکل مذہبی سینٹیمنٹ ٹرگر کروا دیا کہ اسرائیل سے ووٹ لینے اگر تو پھر تو فلسطین جیسے پاکستان نے ووٹ لینے تو کادیانیوں کے خلاف لڑائی کر دو پی ٹی آئی کے ووٹ لینے تو نواز شریف گالیاں دے تو بلکل ہی طریقے سے گروپ بائیس ٹرگر کی اس نے اور اب وہ اپنے ٹائم بائی کر رہے یہاں تک کہ دو لاکھ اسرائیل اس کو مارنے کے لئے اسے گھر میں داخل ہو چکے بیٹھے چھ مہینے پہلے وہ کیا کہ رہے اس وقت بڑی کوئی نیرو اسکیپ ہوئی ہے آدھے باقی کے لوگ کیا رہے اتنا کچھ تکنی لگتا یہ سارا کچھ یہ اپنے لئے کروا رہے ہے اپنے ہوسٹیج بھی اسی لئے مر رہ رہ کیونکہ ہوسٹیج کی آٹ آپسی ہو جانی ہے پہلے گولی پہلے کس دن موت ہو یہ ہوسٹیج کی سو یہ وار کرائیم میں پھرسی پہ چڑھے گا ہی چڑھے گا اس اس وائی وائین ی triste مٹ 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 اللہ انگر انہوں نے اسے اللہ علیہ وسلم کیا تو محق کا مطالی را ہے اس کے سنے ایک اپنے اور اسم پلسٹین ہے کرنی تیسے بہترین کسنی ڈینگرہ کسی بہترینکہ کسو بہتریند کرنی تیسے ڈیسی بہترینکہ جوڈی سپس کلی ڈیسیب سکتہ بہترینکہ کہ اس کی پکستانی آنسلی ڈیسیب ایسلی موک کا موسیوم گرل لیکن اس کی تیسی جنہوں اگر آپ نے آئیسولیٹیڈ مایوپک موریلٹی پکڑ لی تو وہ تو اللہ حافظ ہو چکی ہے ساری وہ کوئی بے وکوف ہی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی کوئی عزت بچی ہے دنیا میں ہنس اسلام کی کوئی ویلیو بچی ہے مسلمانوں کے بچوں کے میں مسلمانوں کی تو کوئی عزت نہیں بچی آپ کو ہم دونوں کو پتا ہے محمد بن سلمان بے نکاب ہوا ہے اردگان بے نکاب ہوا ہے نواز شریف عمران خان بے نکاب ہوا ہے everybody knows کہ بھئیہ کام نہیں کرنا تھا آپ لوگوں نے آپ لوگ صرف اور صرف اپنے self-centered interest کے اوپر revolve کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپنا کعبہ بنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بیماری کو کلیلی بتایا گیا کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے تو یہ وہ لوگ ہے آپ سب کو سمجھ آگئے مسئلہ یہ ہے نہیں نا ان کو تو پہلے بھی کوئی عزت نہیں تھی آپ کے ان کی بیش میں تو آپ morality set بھی نہیں کرتے تھے آپ morality set کرتے تھے literally ان archetypes کے اوپر کہ جو آپ کے ذہن میں خود imagination میں بنی نی ہے کہ جو علماء اکرام نے دیں یا ماں باپ نے دیں اور صحابہ کی closest copies ہوتی تھے اب ہوا کیا ہے اب آپ لوگوں کے پاس nothing to stand on you have no basis to to call your own self moral because آپ کی identity crash کرنے کے لیے انہوں نے cruise missile مارے ہیں یہ غزہ پہ bombing نہیں کی انہوں نے یہ میری اور آپ کی basis of morality پہ bombing کر دی اور اچھا ہی کی ہے سچی با بتاؤں میں تو پہلے ہی تنگ تھا یہ خالی مسلمانوں کے لیے جو اسلام آیا تھا اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ بھئی ایک بستی سے آواز آئی تھی انسان تھے آدمی تھے اور عورت تھے اللہ نے نہیں کہا یہ مسلمان تھے اور ادھر ان کے اوپر ظلم شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے رب سے آواز لگا دی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس بسی سے نکال ربنا اخرجنا من قریت ظالمی احلوہا ہمیں اس بسی سے نکال کون تھے رجال اور نساء آدمی اور عورت تھے مسلمان اور مسلمان نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب یہ واقعہ ہوا تو تم لوگ کیوں نہیں گئے اس ظالم کو قتل کرنے کے لیے آزربائی جان کوسوو کیوبا آپ انہوں نے اولیمپینز گلوپل نہیں کھلو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے گلوپل نہیں ہے تو موریلٹی نہیں ہے لوکل ہے تو موریلٹی نہیں ہے وہ انٹرسٹ ہے خلی اپنا مفاد ہے پریپیر یورسلوز ہائر گراؤنڈ بیگر لیول بیگر ڈیپر کونسیکوینسز مجھ سے واقعی میں اپارٹائیٹ خیر آپ وہ تو میرے تو عمر سے بعد میرے تو پیدا ہونے کے بعد ہو ہے اگر ہمارے دور میں اپارٹائیٹ ساوٹ افریقہ ہوتا ہے مجھ سے واقعی سوال ہونا تھا کہ تم کیوں نہیں گئے ان حبشیوں کو بچانے میں بالے کا آقل مسلمان ہوں آپ نے کیا کیا پتہ کون گیا تھا ان کو بچانے سوچیں ذرا اپارٹائیٹ موومنٹ میں حبشیوں کے لیے لڑنے فیزیکلی لڑنے کون گیا تھا ساؤت افریقہ کے علاوہ اسرائیلی جیوز اسرائیلی جیوز لیسل منڈیلا کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے تھے جانے دی خون دیا مال دیا انہوں نے کہ ہاں یہ دو نمبری نہیں ہونے دیں گے ساؤت افریقہ کے حبشیوں کو اسرائیل سے کیا تعلق ہے کون سی پالٹکس چل رہی تھی ہے نو موریلسی چل رہی تھی ان کی ہے پوچھا نا انہوں نے جیویش رابی سے دیکھے ذرا منڈیلا کی ساری کی ساری کوریج کیا آپ کی انرجی سیکٹر کیا ہے انہوں نے کہا ہماری انرجی سیکٹر توریت ہے اور کیا ہے ہم صرف توریت کے قانون کو مانتے ہیں اور دنیا پوری کے اندر کہیں پہ بھی ظلم ہوگا ہماری سب سے پہلی آواز ہوگی ہمارا سب سے پہلا ایفرٹ ہوگا اس ورہ سے یہودی موریلٹی شیخ نہیں انہیں دے رہا ان کا بچہ انرجائز رہتا ہے ہمارا بندہ سیٹل اور کنونس رہتا ہے کہ خیر ہے میرے سے تو سوال ہی نہیں ہونا چیز کا میرے تو دل کا حال اللہ جانتے ہیں میں رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں اور وہ ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا so that's why you see me criticizing even though I only have hope from the energy that masjid creates but you see me criticizing the masjid right now کہ بھئی آپ لوگ training camps تھے you guys are the real battalions کدھر ہے وہ why are you not issuing the right circulars اس لئے نہیں کہ میں مہلوی کے خلاف ہوں میں اس کے potential کو realize کرنے کے بعد اس کے standard کے خلاف ہوں کہ ہم تو چار پائی کے نیچے چھپ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں سے جنت کا راستہ میرے بستر کے نیچے سے مہلے میں بچے مر رہے ہوں گے اور میں اپنی چار پائی کے نیچے چھپا ہوں گا and I will convince myself that this is the right thing to do it's not the right thing to do actually it is not even the neutral thing to do it is the wrong thing to do اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں ظالم اور مظلوم کے بیچ میں منافق نہیں ہوتا ظالم اور مظلوم کے بیچ میں رونے والے ہوتے ہیں protesters ہوتے ہیں placards والے ہوتے ہیں محبتیاں جلانے والے ہوتے ہیں though are the real evil they do not they diffuse the energy جس نے کوئی کام کرنا بھی ہوتا تو وہ ادھر پہنچ جاتا کہ اچھا یہ ظالم کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں کیا کرنے ہیں محبتیاں جلانے اکٹھے ہوئے ہیں رونے اکٹھے ہوئے ہیں اور ظالم محصر ہوتا ہے کہ گاؤں والوں نے کبھی کچھ کرنا تو ہے نہیں تو جاؤ ڈاکو پہنچاؤ تین آدمی اور بھیجو یہ رونے تو آ جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں رویں گے that's the best case scenario worst case scenario ہمیں ہمیں ammunition دیں گے بلکہ اس لئے آپ ملائکہ مجھ سے پوچھ بیٹا کہ میں کیا کر سکتی ہوں سب سے پہلے اپنے standard change کر سکتی ہوں سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے ہجرت کریں اس version of Islam سے جو ہمیں ورثے میں مل گیا ہوا ہے اور اصلی اسلام میں جو علی بن ابی طالب اور عمر خطاب دن رات بیٹا practice دن رات practice کر کر ایک دن چھٹی نہیں لی کسی ایک صحابی نے اسلام سے ہم نے سات اکتوبر سے آج تک صرف چھٹییں لی جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا اسلام ہے بس روزہ رکھ لیے اسلام ہے اسلام ہے اسلام سے رمضان میں آتا ہے دنیا میں اسلام رمضان میں آتا ہے یہ version ہمیں ملے اور پھر کہتے ہیں fastest growing religion in the world is what? اسلام اور اس والے version میں تو پوری دنیا آ جائے گی اس میں کیا مسئلہ ہے جب پروفی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پرزینٹ کرتے ہیں کوئی نہیں آتا مفتی مینک کرتے ہیں سارے آ جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ کوئی بھی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹرین نہیں ہونا چاہتا بیٹا سب لوگ کہتے ہیں آسانی رہے بس اسلام ہے جو علیہ وسلم کے لیے ٹرین کر رہے ہیں بیٹا گلوبل ہو نہیں تو تیری ملائلٹی کی حیثیت تیرے اپنے بچے کو کھیڑ کے باہر پھینگ دیں گے I'll tell you a secret جب ہم اس ٹور کو پلان کر رہے تھے تو میں پرسینٹیج آف ریٹینشن دیکھتا ہوتا ہوں پرسینٹیج آف ریٹینشن دو لیول پہ ہوتی ہے ایک یہ والا سیشن آپ کے کتنی دیر رکے گا آپ کے ذہن میں ریٹینشن دوسرا کتنے لوگ اس سیشن کے بیچ میں رکیں گے کیونکہ چیلنج کریٹ کرنا ہے میں نے اگر میں نے آپ کی امی کو چیلنج نہ کیا نا آپ کے ذہن میں ابھی تو میں فیل ہوگا بتا چیلنج دیفینیشن آف مدر ہوت ناٹ جور مامی چیلنج دیفینیشن آف مدر ہوتی آف آل فادر ناٹ یور فادر I am not against a man I am against a concept آپ میں سے کسی ایک بچے کو یہاں میں پکڑوں اور لٹرلی چھوڑی نکال کے زبا کرنا شکروں اور آپ لوگ صرف صرف دیکھیں تو میں کسوروار نہیں ہوں آپ کی دیفینیشن اور موڈیلٹی جس نے دی ہے وہ ہے کسوروار آپ بھی کسوروار نہیں جس نے آپ کو کہا تھا نا یہ بھی ٹھیک ہے دل میں تو پورا جان رہے تھے وہ ہے اصلی ڈاکو جس نے چھین لیا ہم سے سوچ جس نے اسلام نکال دیا میرے اندر سے آپ سوچیں دیفینیشن اور اسلام انشاءاللہ آپ سوچیں ایکٹیویسٹ اسلام میں ایکٹیویزم کے علاوہ اسلام نہیں ہے نکارہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہر بدھمت میں جا سکتا ہے اچھا ہندو ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا پولین کرسٹین ہو سکتا ہے کہ مارو مارو میرا ایک بچہ دوسرا بھی دوں گا مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے اگر آپ کی انرجی کے لوگ آپ کی ایج کے لوگ روڈ پہ پروٹیسٹ کرتے پائے جاتے ہیں تو میں ختم ہو جاؤں تا اسی وقت کہ ویل چیر پہ اور بزرگوں کے لیے پروٹیسٹ تھا ویل چیر والوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے کیا آپشن ہے روڈ پہ جا کے پروٹیسٹ کریں آپ کی اور میری ایج کے اور انرجی کے اور طاقت کے اور ذہن کے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار کیے جارے ہیں تو پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر نہیں لیول کے اوپر نہیں تیار ہو رہا ہے اتلیٹ وہ اپنے محلے کے لیول پہ بھی اتلیٹ تیار نہیں ہو رہا وہ تو گیم ہی کوئی اور کھیل رہا ہے دیفنیشنز چینج کریں بٹا آپ سے اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے نہ آپ کے پاس پیسے ابھی اپنے نہ آپ کے پاس اپنے کوئی ڈیسیئن میکنگ ابھی تک آئی ہے which is shame on all of us کہ آپ کی ایج میں آپ میجر ڈیسیئن نہیں لے سکتے مگر جب بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہمارا سسٹم کسی اور طریقے سے پاکستان میں ڈیزائن ہوا ہے آپ جب تک چالیس سال کے نہیں ہوں گے جب تک دادہ حضور رہلت نہیں فرماتے تب تک میجر ڈیسیئنز آپ کے پاس پیسے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ ہم لوگ جس سسٹم میں پہلے بڑھتے ہیں ہم لوگ پچاسویں سال میں ڈیسیئن لیتے ہیں مگر آپ کے پاس دیفنیشن کی تو پوری کی پوری اجازت ہے کیونکہ آپ نے آدھی سے زیادہ دیفنیشن پاکستان لیول میں پہلے بھی چیلنج کی ہیں آپ وہ والے ورجن پاکستان میں نہیں ہیں جو کہ امی اور اببو کا تھا آپ لوگ اتنے آگے گئے ہیں اس سے اپنی مرضی سے ان کی مرضی کے خلاف تو ادھر آپ نے اپنی دیفنیشن چینج کی ہیں نیٹفلکس نے کرا کے دی ہیں یوٹیوب نے کرا کے دی ہیں سمٹم بڑا آسان ہے آپ نے اپنے امام اور اببا کی کوپیز نہیں ہیں آپ نے انگیسی کامی کے لیتے ہیں اور ہم میں نہیں سوچتا کیا تو پہلنے ٹھیک ہے حضار وہ کام ہیں لڑکی ہیں ہمیشہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم کی ہے آپ کیا ہو گیا کہ آپ کیا اڈکیاں نوسی باتیں کر رہی ہیں تو آپ سے ایڈیو گائیہ رہے ہیں میں آپ سے کہا رہا ہوں آپ کی اج میں آپ سے میں اور کوئی توقع رکھوں نہ رکھوں ایک توقع رکھ کے جاؤں گا کہ اب آئندہ اس دیفنیشن آف اسلام کرنٹ ڈیفنیشن جو ورجن آف اسلام ہمیں دیے جا رہا ہے اس کو ری وائٹلائز ری سیٹ آپ کریں گے کہ عمر بن خطاب فاطمہ تزہرہ عائشہ صدیقہ علی بن ابی طالب یہ بتائیں گے اسلام کی ڈیفنیشن کیا ہے جنجوہ صاحب چکتائی صاحب نہیں بتائیں گے دیکھ لیے ہم نے پیچھے سے کیا کیا ہے انہوں نے تاکہ کیا ہو جب آپ کو موقع دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ایج میں موقع نہیں دے رہے اگلی ایج میں ملیں گے آپ کو موقع کچھ سالوں کے اندر آپ موقع اور مرحلے میں آئیں گے جہاں پہ ٹوٹل انحصار لوگوں کا آپ کی ڈیسین پہ آ رہے گا تاب آپ کو فتح چلے گا کہ یہاں پہ تو وہی مسئلہ ہے جو کہ حسین علیہ السلام کو آئے تھا میں نے تو وہ ڈیسین نے لینا جو کہ باقی کے مدینہ نے یا مکہ نے لیا تھا میں تو وہ ڈیسین لوں گا جو حسین علیہ السلام نے لیا تھا موقع آئے گا آپ کے پاس میں قسم اٹھا رہا ہوں موقع آئے گا آپ کے پاس سوال ہی ہے اسلام ٹیسٹ ہی یہ کرتا ہے چوٹے لیول پہ نہیں آئے گا اسپیشلی مرد حضرات آپ کو اس لیول میں موقع ملنا ہے کہ آپ دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس وقت کہ میں کیا کروں اپنے سگوں کو قربان کر دوں جی موقع آئے گا ابھی بتا رہا ہوں دس سال سے اندر اندر موقع آئے گا کیونکہ آپ بیس سال کے ہو چکے ہیں اور اگر آپ لکی نہ ہوئے تو بیس سال میں ایسا موقع آئے گا پھر صرف گھر والے نہیں قربان کرنے پڑے گا پھر پتہ نہیں کون کون قربان کرنا پڑ جائے گا ابھی ٹریننگ کر لیں ابھی سے ڈیفنیشنز کو چیلنج کرنا شروع کر دیں سٹارٹ ڈی بیٹنگ کلچر رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ بیٹا زین سے ملاقہ علی حریس ابھی سے ڈیبیٹ شروع کریں ریال ٹھنگ کے اوپر نواز شریف کتنا بڑا چوڑا ہے امران خان اس کو ڈیبیٹا کوئی فائدہ نہیں اسلام کی ٹرور ڈیفنیشنز کیا ہے that's the only real ڈیبیٹ موریلٹی اصل میں کیا ہوتی ہے that's the real ڈیبیٹ کیا واقعی میں کوئی اس وقت موریلٹی کی ڈیفنیشن نے پورا اتر رہا ہے ریال ڈیبیٹ ریال نیمز ساتھ تاریخ کو عملہ ہوا ہے فلسطین نو تاریخ کو I started calling the right people کہ مجھے بتا حسن نصر اللہ نے کیا بیان دیا I want to know what's going on in the west bank close to the west bank seven days it took me to get the real information مجھے جیسے امید تھی نا جیسے امید اس نے کام اپنا کر دیا جمعہ کو اس نے پہ خطبہ کیا اس نے پتا ہے کہ اس نے کہا people who think that we should go to war against Israel we are already at war on daily basis from seventh کیا کہنا چاہ رہا تھا فکر نہیں کرو definitions change نہیں ہوئی سمجھ گئے بات فکر نہیں کرو definitions دروست ہیں لوگوں کو پتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں کام 37 tanks have been blasted by Hezbollah till now ابھی مجھے last stats نہیں پتا پرسوں کے stats بتا رہا ہوں کرنے والے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے آپ اکیلے کبھی نہیں ہوں گے اور آپ کو اگر reinforcement کی ضرورت ہے پھر تو مسئلہ ہے حسین علیہ السلام کو reinforcement نہیں ملی تھی انہوں نے پتا ہے بڑے canvas کے اوپر plea کی تھی ایک نارہ لگایا تھا مدینہ سے نکلتے وقت and he said اسلام تو تم لوگ بھول گئے ہو میں تمہیں پری اسلامک حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں بس اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا تھا تب بھی تمہارے اندر وہ غیرت تھی کہ تم اپنے قبیلے سے نکل کے بھی دیکھتے تھے کہ کسی اور قبیلے کے ساتھ بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے حلف الفضول وہ ہے غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی کا بچہ مسلمانوں کو للکار کے کیا ہوئے کہ کون سی ڈیفنیشن پہ آگئے ہو آپ نے اپنا بچا رہے ہو سارا کچھ گھرانہ بچا لیے خاندان قبیلہ بس اسلام نہیں بچانا so I don't know about girls but boys I promise you in less than 10 years you will have the option to become Hussain the way things are going کیا پتہ پہلی آجائے اس وقت جو انرجی پریڈیوز ہوئی ہے آپ کے اوپر اس وقت وہ Hussain نے بنے دیکھی ورنہ کتابیں بھی درست آپ کے پاس فکر نہیں کرے لیٹرچر بھی ہے جو انرجی کے سیکٹر ہیں وہ غلط جگہ پر وہ ڈیفیوزنگ کے لیے کام آتے ہیں وہ انرجی نکالنے کے کام آتے ہیں میں ایک صحابی کا حضرت امی حبیبہ سے direct quotation بتا رہا ہوں I could be missing out but considering that she was from the same tribe صحابی دمشق سے آ رہے تھے اور حسین اللہ علیہ السلام نکل رہے تھے اوکے کسی شک میں مت رہے گا میں لیٹر شیعوں میں نہیں ہوں ذہن میں یہ بھی آتا ہے پاکستان میں یہ بھی سائکولوجی ڈال دی گئے جو حسین بولتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے میں سنیوں میں نہیں ہوں میں شیعوں میں نہیں ہوں میں مسلمانوں میں ہوں اور یہ الہ سنت کی ٹیکسٹ سنا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ وہ بائیس نیس بھی ٹوٹ جائے اور صحابی نے کہا میں جان گیا آپ کو نام نہیں بتا رہا ہوں وہ وقت دے رہا ہوں جلیل القدر صحابی اشرا میں بچھرا اور وہ کہتا ہے آپ نے دو اپشنوں کے لئے آپ نے دو اپشنوں کے لئے لیٹرلی کہتا ہے آپ نے دو اپشنوں کے لئے اگر تو گیا تو یہ سارا قبیلہ آج ہی زباہ ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر ایک بھی بچہ نہیں بچے گا ان میں آپ نے دو اپشنوں کے لئے اور اگر تو نہ گیا تو یس قبیلہ بچے گا کہ میں نے قبیلہ بچانا ہے یا اسلام بچانا ہے پڑھ لیں میں لیٹرلی ان کو کوٹ کر رہا ہوں صحابی کو آپ کی عمر میں یہ واقعہ سنانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ چانس ہی کوئی نہیں ہے یہ واقعہ آپ کو بعد میں کوئی سنائے گا سو سو دیدی میکیٹ دیدی ناٹ بلی دیدن میکیٹ بلی دیدن میکیٹ بلی دیدن میکیٹ حسین بلی دیدن میکیٹ پڑھنے درہ سکولرشپ نے کیا ریو دیا ہے وہ بلی دیدن میکیٹ میکو 55% سو 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 نہیں نہیں میں نے کچھ کرنا آپ سے نہیں میں کہنا کچھ کریں آپ کی عمروں میں ابھی آپ بچت ہوئی بھی آپ کی دا سال میں کرنے والا سوال ہوگا ابھی صرف سمجھنے والا سوال کی عمر آپ کی I'll tell you this right now دور کا جانا اگر یہ content release ہو جاتا جو کہ ہم نے روک کے رکھا ہے تو یہ session ہی نہ ہوتا You understand me? اس university میں یہ session نہ ہوتا مجھے پتا ہے کون کون سی university میں یہ session نہیں ہو سکتا جیسے یہ ویڈیو release ہونی ہے Australia میں گیا ہوں سب سے پہلا کام کیا ہو Australia میں I can نے مجھے بہن کر دیا تو Islamic society the biggest Australian stuff they banned me کہ سائل عدیم کے session نکلوگ کرنے ابھی آ رہا میں کہ یہ کیا کیا تم نے Why did you do that? Energy کے sectors ایک defusing energy ہے اور ایک energy creating nuclear reactor ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے میں نے کوئی بھی بات ہی نہیں کی جسے آپ خود as a human being نہ relate کر سکیں اور میں آپ نہ بھی کریں برازیل کے غیر مسلم میں relate کر سکتے ہیں یورپ کے پورٹرگال کے رونالڈو relate کر سکتا ہے کیا بھائی فرسین نے بچہ نہیں منا چاہی کچھ تھمبر you have to do something because this is wrong. it's not about bad or good. This is wrong. یہ moral crime ہو رہا ہے پہلے step کے اوپر آپ اس بندے کو چیلنج کرتے ہیں دوسرے step کے اوپر اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تیسرے step کے اوپر چیلنج کر دیتے ہیں اسلام ہی چیلنج ہو جاتا ہے وہ بندہ جس نے ہمیں سکھایا تھا وہ چلوں کہ بھائی آپ میں تو صحیح صحیح کس سکھاتے رہے ہو کرنے کا وقت آیا تو zero پہ بیٹھے ہو دوسرا آپ نے اوپر کیا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں صحیح اور غلط کا تیسرا اس چیز کو تو ہٹاؤ جو بار بار مجھ پر لادی جاتی ہے کہ اسلام صحیح اور غلط کی تمہیز ہے اور ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے اسلام میں سب سے پہلے آپ ان تینوں steps کے اندر سے گزرتے گزرتے ہی سب سے پہلے اسلام کو چیلنج کرنا شکر دیں گے حالانکہ اسلام وہ نہیں ہیں ایک تویٹا گاڑی کا بندہ ڈرائیور جا کے گاڑی دیواریں مارتا ہے دوسری پہ کرتا ہے پھر مار دیتا ہے گاڑی نہیں غلط وہ ڈرائیور غلط ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں میری ڈاڑی ہے میں جب بھی آیت سناتا ہوں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کا یہی مطلب ہے جو انہوں نے سنایے یہ حجاب آئی لڑکی جب حدیث سناتی ہے نا تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کانٹیکس میں غلط سنا رہے یہ اس کو اسلام کا پتا ہے حجابن ہے تو یہی ہے اسلام جو ہی بول رہی ہے چوٹا ذمہ نہیں ہے اسلام پہ پورا نہیں اترنا شیف کر لیتے یا حسینی یا کلین شیون کیونکہ حسینی غیر حسینی ڈاڑی والا غلط ریفنیشن نہیں دے سکتا سو نام اگر مسلمانوں والے رکھ لیے تو آپ ہیں میں ہوں وہ کینسر کیونکہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسلمان خود ہی ہیں ایسے میرے اور محمد بن سلمان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر کانسپٹس ہمارے سیم ہیں محمد بن سلمان خادم حرمین شریفین سو سو سٹیپ پروسس یا رکھے گا لیتے ہیں سوٹیپ پوچیز رکھے گا سوٹیپ پوچیز رکھے گا جیسی کے ذین میں اس وقت کوئی سوال جی سر محمد بن اگر محمد بن اسی ریسیس ویڈیو میں ایک چیز مینچ کی تھی گلوگل اپریچر، لوگل سائکولوجی، گروپ پیٹرنز اور انڈویجر پیٹر آپ نے کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلم اور نوجوان آپ کو این چیزوں کو انہوں نے بتانا چاہیے گلوگل اپریچر، لوگل سائکولوجی، گروپ پیٹرنز اور انڈویجر پیٹر اس چیز کو ایک سٹیپ بی سٹیپ پروسس میں کیسے سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ امومن آپ نے سائکولوجی میں بھی ریفر کیا ہے ہماروں صحابہ میں کیسے سائکولوجی بھی کیا ڈیٹرنز تھا لیکن تب ہم نے اس کو سٹیڈی کا نکلے جاتے ہیں تو ہم نے پتہ ہی جاتا ہم نے کہ اس لیٹریچر کو ایڈرس کرنا ہے کہاں سے اپنی گائیڈنز دینی ہے بہت ساری حدیث اور واقعات جو ہم اپنے لوکل مول بھی اس چیز اگنسٹ ریبیلیس سائکولوجی تو بن رہی ہے لیکن اپنا سٹیس نہیں بس در ہم لوگ کھڑے بکا پہ ہم نے سٹارٹ کاف سے کرنا ہے تو گلوبل ایپریچر میں جیسا آپ نے اولیپکس کو مینچن کی ہے اس میں اپنا آپ کو پلیس کرنے کے لیے ہم سٹارٹنگ مڈیل ہمارے لکیا ہوگا وہ لکھ آئیڈنز چاہیے آپ کو اور ییل کے سٹوڈنٹس کی کامنیلٹی میں صرف اور ایج رہ گئی ہے ییل کا سٹوڈنٹ اور آپ میں فرق ہی ہے کہ آپ کی عمریں ایک جیسی ہیں بس باقی ایکشن میٹرکس انہوں نے بدل کے رکھتی ہے اس وقت the radical left has whatever wrong it has or right it has it has done one thing very clearly it has activated the students university campuses اور university campuses کے students نہ صرف literature لکھ رہے ہیں بلکہ literally entice کر رہے ہیں public policy کو دنیا کی public policy کو students at your age ان کو کوئی پر لگے ہوتے ہیں ییل کے سٹوڈنٹ اور آپ میں کیا فرق ہے مجھے تو بتائیں تو صحیح وہی تو کہہ رہا ہوں خالی olympics میں نہیں امریکہ گولڈ لے رہا نا sociology میں بھی گولڈ لے رہا ہے مجھے صرف غصہ اس بات کیا morality میں بھی وہ gold medal لے رہا ہے قرآن ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کی ایج کے بچہ gold medal لے رہا ہے morality میں activism میں political science میں وہ کیوں گلوبل ہو گیا ہے وہ کیوں کوسوو کی بات کر رہا ہے وہ کیوں اسٹ ایمور کی بات کر رہا تھا university campuses سے آواز آ رہی ہے gender identity کی yes or no دونوں کی طرف کی ہمارے پاکستان کی university campuses سے کیا بات آ رہی ہے سوچیں ذرا درداری بڑا چورہ ہے نواز شریف کب نکلیں گے ہم چھوٹے سے ببل کے اندر سے یہ ہے global aperture اور local myopic dense thick dumbness کی machine create perpetual energy آ رہی ہے ہمیں ڈم کرنے کی ہارورڈ کا سٹورنٹ ییل کا سٹورنٹ ivy league کے سائے سٹورنٹس اور پاکستان کے tops ابھی تھیوڑیں ابھی میں جا رہا ہوں لمز ابھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر لمز گیا ہوا تھا پرائم منسٹر پہ تو ہم پہلی شرم سار تھے tension کی کوئی بات تھی مجھے لمز پہ بھی شرم پاکستانی youth پہ شرم آ رہی تھی کہ یہ سوال کی ہے تم نے تو میں مرغہ ملی گیا تھا تو سعیز درہ زبا کرتے ہیں easy kill تھی نا وہ تو سب سے easy kill تھی پاپچاس منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں سر یہ سوالت مرہا election نہیں ہوئے ابھی تک یہ ییل کا سٹورنٹ کبھی بھی نہیں پکڑے گا ایسے اپنے پریزیڈنٹ کو وہ نچوڑ دے گا یا ایک ڈراپ نکال دے گا اس کا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوگا یہ مسئلہ کیا ہے؟ مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کھل جائیں شعور واقعی میں آ جائے mathematics اجاد کیوں ہوئی تھی؟ ذریافت کیوں ہوئی تھی؟ اجاد کیوں ہوئی تھی؟ why did we start to jump into mathematics؟ سوچیں common sense کا سوال پوچھیں نہیں کس چیز کی ہے؟ کس چیز کا حساب کتاب؟ کیا میں بٹا آپ کا؟ لائبہ عمران؟ کتنی اجاد کی؟ you and your type of psychology gives me hope never give up on yourself okay؟ never people are gonna make sure you do mathematics اجاد ہوئی تھی کیونکہ ایسا مسئلہ آگیا تھا اس کو سالو کرنا تھا بس؟ سمجھ رہے ہیں؟ biology کیوں جاد ہوئی تھی؟ حاذق؟ I love you man ایک مسئلہ آگیا تھا اس کو سالو کرنا تھا جان پہ آگئی تھی نا کس چیز کی؟ تو سالو کرنے کے لئے پھر پہلے ہم نے پاکیا literally حجام پہلے biologist سرجن ہوتے تھے پتہ نہ آپ کو اس بات کا؟ بال کاٹنے والا اور جسم کاٹنے والا ایک ہی بندہ ہونا ضروری تھا کیونکہ شوری کی practice ہے اس کی مگر مسئلہ تھا کس نے سوچا کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے کہیں تو ہو رہی ہے کاٹ کے نکال دیا اورگنی اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتے تھے نا sciences جتنی بھی ہیں وہ problems کا reaction ہے یاد رکھیے گا وقت لگے ہیں ہزاروں سال لگے ہیں نہ آپ کی عمر ہے نہ آپ نے اس طرح کی یوٹیوبنگ کی ہے ابھی تک کریں آپ کو پہلے ایک انسان ایک trajectory سے گزرا ہے problem دیکھیں science نکالنی پڑ گئی اس کو کئی mathematics آ رہی ہے کئی پہ physics آ رہی ہے کئی پہ بالجی آ رہی ہے chemistry آ رہی ہے بلکل اسی طریقے سے بیٹا problem سے ہی political science آتی ہے آپ اپنے problem کی وجہ دنیا کے problem دیکھیں گے global ہو جائیں گے اور آپ کو بڑی questions نکالنی پڑیں گی اور آپ نہ نکالنا آپ شروع کر دینا problem state کرنا science نکالنے سے زیادہ بڑا بڑا مرتبہ ہے you state the bigger problem اور قرآن پاک یہاں پہ آ کے انسٹال ہوتا ہے کساب سے بڑے problem بتا رہتا ہے وہ group psychology قرآن بتا رہا ہے political science قرآن بتا رہا ہے جہاں بے دیکھو مسلم اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کہا ہے خوڑھ سنیں پڑھیں گے تو آپ کو پہ چلے گا اس لینز سے قرآن پاک کو کھلیں آپ یہ اینک پہنے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مسئلوں کی شناخ کیسے کرتے ہیں انسانوں کے کہ اب اللہ عذاب نہیں دینے والے ہیں اب آسمان نہیں پھٹا کریں گے اب عذاب آئے گا تو مسلمان کی تلوار سے آئے گا political science کی basis ہے یہ آپ کہہر آسمان سے آندھیوں کی طرح نہیں نازلوں گے جو بنی سرائیل پہ تھے اب تمہیں مومن کی تلواریں سکھائیں گی سارا کام سوچیں کتنی political science کی basis ہے کہ بھئی پاور پکڑو وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْكُوَا میری ابھی ایک بھائی صاحب سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی عالم ہیں دیکھیں there are justification of lack of morality justification of lack of morality کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے فَتَّقُ اللَّهُمْ مَسْتَتَاتُمْ کہ اللہ صدار جتنی استطاعت ہے اسی قرآن میں اس بھائی صاحب کو آتی یہ آیت وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْكُوَا طاقت بڑھاؤ اپنی وہ نہیں پڑھیں گے اپنے آپ کو ڈیمین کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا اور جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی فلم کا ہیرو بننے کے لیے جس فلم میں اس کو پٹائی ہو رہی ہے بھائی تووئے جس فلم میں پٹائی ہو رہی ہے اس ہی میں ہیرو بننے کے لیے فَتَّقُ اللَّهُمْ مَسْتَتَاتُمْ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناؤز بلا سٹینرڈ کیسے نیچے لے کے ہے اپنے اپنے اپر لے کے آگئے کہ اللہ سے ڈر جسری استطاعت ہے مطلب کیا تھا پہلے استطاعت بڑھاؤ اور پھر اللہ سے ڈر اس نے کیا کہا سر استطاعت ہی چھوٹی سی ہے تو اللہ سے ڈروں کچھ نہ کروں اسی قرآن نے کہا ہے کہ بھائی سب قوت پکڑ اپنے پاس وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَا کیا ہے کہ قوت بڑھاؤ مَسْتَرْ أَبْ اَجَنسْ تَمْ اپنے پولٹیکل سائنس نہیں ہے جی فیزکس تو نہیں ہے نا بھالتی تو نہیں ہے میسیماتکس تو نہیں ہے اور کیا ہے پولٹیکل سائنس ہے اب بھی آپ کو بتا آپ کی ایج میں آپ پولٹیکس میں کیسے آ سکتے ہیں جو میں نے ملائکہ بچے سے کہا ہے بھی کہ بھائی پاکستان کے سارے سٹوڈنٹس کیوں نہیں کونیکٹید آپ سے تو فاس نہیں کونیکٹ ہو رہی کیوں؟ کیونکہ آپ خود انیشیٹیو نہیں لے رہے آپ پاکستان لیول ایتھلیٹ بننے پہ اوکے ہیں آپ ہارنے پہ اوکے ہیں اولیمپین جب بھی جاتا ہے وہ ہارنے کے لیے جاتا وہ ہار جاتا ہے مگر جیتنے کے لیے جاتا ہے اس کو ان سٹینڈرز کا پتہ ہوتا ہے کہ جن سٹینڈرز پہ اگلے بندے جیتنے ہیں یہ ہے آپ کا گلوبل ایپرچر وہ سٹینڈرز تو دیکھیں سمپل میں نے تو آپ کو بڑی نیچلی اگزیمپل دی ہے ہارورڈ اور جیل کی ہارورڈ اور جیل میرا سٹینڈرز نہیں ہے حسین اور علی میرا سٹینڈرز ہے عمر و خطاب میرا سٹینڈرز ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عمر و خطاب نے ایکسپینشن کی بارڈز کیوں کی ہیں اقدامی جہاد اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کرنٹ موریلٹی کی ڈیفنیشن میں کرنٹ ڈیفنیشن آف گلوبل موریلٹی میں تو عمر و خطاب فیل ہے ناوز بلہ یہ تو اسلامی موریلٹی تھی کہ بھئی بات سنو تمہیں کوئی بادشاہ سے نہیں اتار رہا آپ بادشاہ ہی رہنا اپنے علاقے کے مگر رولنگ آف موریلٹی جسٹس سسٹم جو ہے وہ کائنات کے مالک کا ہوگا آپ کو گورنرشی پہ ملے گی آپ گورن کر رہے ہیں گورنرس آپ کی مگر سسٹم آپ کا نہیں یہ ہے سپیریر سیکالوجی جو آپ نے دوسرے لفظ بولا ہے کہ گلوبل سٹینڈرڈ سپیریر سیکالوجی when they meet together that is the center that you need to create یوہدی اس وقت دنیا کے سب سے پاوریفل مخلوق ہیں پتہ ہیں آپ کو اس بات کا فنانچلی بھی پولیٹیکلی بھی سوشلی بھی ٹھیک ہے کیسے بارہ کلوں کا بچہ پیدا ہوتا ان کا کیسے سوچیں ذرا کیا چونچ ہوتی بچے کی چھپائی بھی انہوں نے مجھے ناک ہے اسرائیل کا کونسپٹ یہودی کی ڈیمینڈ میں اس کو پاور دے دیتا وہ پیداشی اولیمپین بن جاتا کونسپٹ آف اسرائیل ایز ایمپاورنگ انڈویجوال جیوز جب آپ بنے ہی گلوبل اوجیکٹیف کے لیے ہیں تو پھر آپ لڑائی بھی گلوبل ہی کرتے ہیں پوری دنیا کا ہر جیو اسرائیل کا سیٹیزن ہے پتہ نہ آپ کو اس بات کا پاسپورٹ ایچھی ہوتا ہے انسٹینٹلی گلوبل کر دیا کہ میں انڈویجوال بھی پڑھتا ہوں گا تو کام اسرائیل کے لیے کروں گا لڑائی بھی اسرائیل کی میری لڑائی ہے انسٹینٹلی گلوبل ہو گئے آپ ہمیں یہ اوان بارڈر اور انڈیا بارڈر سے ڈجات ہی نہیں مل رہی ابھی تک ہمارے ذہنوں کو ہم نے اپنی اوقات ہی بنائی ہوئے بٹینڈا سے کابل تک that's it اتنی چھوٹی قوم ہم اس لیے نہیں کہ ماں باپ بزرگ کانسپس نو نو ہمیں جیوگرافیکل پلیسمنٹ بھی سب سے پہلے چھوٹا کر دیا تھا کہ آپ کون ہے میں جی بٹینڈا اور کابل کے بیچ کی مخلوق ہوں اسرائیلی کون ہے پوری دنیا پہ نظام لانے والے مخلوق آپ ہمیں ہیں کون بٹینڈا سے کابل کے بیچ ہم سے تو بہتر وہ لوکل ہندو سا کال دی ہے جو اٹلیسٹ اکھنڈ بھارت تو کہہ دیتے ایکسپینشن تو رکھتے وہ بھی دنیا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھئی دنیا کا کام ہی نہیں ہمارا ہماری گیتہ میں لکھا ہی اکھنڈ بھارت ہے ہم کیا کریں ہمیں کیا دو نمری تکائی جاتی ہے مزیدے میں سکھا رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل کے پلان میں ہیں گریٹر اسرائیل لکشے پہ ہے جی نہیں بنایا بھی ہم نے عراق بھی شامل ہے اس میں شام بھی شامل ہے سعودی عرب بھی شامل ہے ایجپٹ سینائی بھی شامل ہے نہیں ایسا نہیں ہے گریٹر اسرائیل توریت میں لکھا ہوا ہے پانچ کتابوں میں عزموسیٰ کے گریٹر اسرائیل لکھا ہوا ہے بتاتا ہوں وہ کیا ہے تناخ کے اندر باقی کے انیس کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کیا ہے گریٹر اسرائیل ایک ہی لیجسلیٹر ارد موسیٰ نیچے دے کے آ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی لیجسلیٹر دیا تھا اللہ تو اپنی سنت نہیں بدلتے نا قانون ارد موسیٰ نے وہی بتایا تھا کہ دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا نام پہچانا ہے تم نے there is گریٹر اسرائیل اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دنیا کے تمام سسٹمز کے اوپر غالب کرے گا اللہ تعالیٰ اسلام کو کیسے پرشتے آئیں گے نہیں نہیں ہمارے تھرو کروانا تھا اللہ نے اور سورہ محمد ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم سے نہ ہوا سائیڈ پیٹ جاؤ تمہیں میں ریپلیس کروں گا ان لوگوں سے تم سے بہتر ہوں گے کس سے بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے یہ ہے اصلی گلوبل سائکالوجی ہمیں پاکستان ہی نہیں رہا سہا رہا بھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں پھر بتا دوں یہ میں بنگلہ دیش میں لیکچے دے رہا ہوتا نا یا انڈیا میں یا افغانستان میں یہ والی بات نا آپ سے کر رہا ہوتا میرے اور آپ کے دادا نے قرآن کی قسمیں اٹھائی ہیں لیٹرلی میرے اور آپ کے دادا نے کہ ہم اللہ کے نام پر ملک بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بہلا پسلا کے لے بھی آئے در اور جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے داداوں کی قسموں کی اوپر آئے ہوئے ہیں جھوٹی تھی سچی تھی وہ تو میرا اور آپ کا کام ہے نا سو آپ بنائیں گے وہ گلوبل سائکالوجی انڈین مسلم نہیں بنا سکتا بنانی چاہیے اس کو سپیشلی انڈین مسلم بنانی چاہیے پینٹیس کروڑا ہے آپ کہتے ہیں اصل میں تو پچاس ہی ہوں گئے ہمارے والا ہی آلہ گنتہ کون ہے تو آپ کے پاس زیادہ بڑی ایج تھی بہرحال پاکستانیوں کو تو ذمہ داری زیادہ بڑی ہے صحیح کہتا ہے انڈین مسلمان صحیح کہتا ہے وہ کہتا بھی ہے اور صحیح بھی کہتا ہے چوب بھی نہیں یہ کہتا بھی ہے کہ بڑے بڑے نعرے مار کے کہے ہیں تم لوگ تو یار اسلام کے بڑے کلمال اٹھا کے گئے ہوئے تھے جی لا الہ الا اللہ کیا کیا تم نے تم تو ہم سے ہی بتر ہو گئے ہو بہتتا تو ٹھیک ہے وہ اسلام کے لیول پہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ انڈین پاکستان کے لیول پہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو کلم کیا تھا موریلٹی کا تم نے تو اللہ کا نام لے لیا تھا اور یہ نواز شریفیر کا ٹھیک ہے تم نے شیخ رشید چلتا تمہارے میں زندہ ابھی تک بوٹے بھی لیتا ہیرو بھی ہے یہ تم نے وعدے کیا تھے لا الہ الا اللہ کے صحیح کہتا ہے انڈین ہم سے میں آپ سے پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں وہ تو پیدائشی ذمہ دار ہے ہم تو ہم تو بارن پاکستانیز ہیں نا میں آپ سے اسلام کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں تو میں اٹھ کے کہہ سکتا ابو سے کہ ابو جی میں نے تھوڑی کہا تھا پاکستان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا میں کہہ سکتا ہوں اپنے ابو سے مگر مسلمان اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باپ کی ورے سے مسلمان نہیں ہوں میں اللہ کے کن کی ورے سے مسلمان پیدا ہوں میں دے سمجھ رہے ہیں ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے میں انڈیا میں پیدا ہوتا 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 جتنا پاکستانی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ وعدہ تو پھر بھی میری اوپر ہے کہ گلوبل اپرچر سے کم بات نہیں کروں گا میں لیجوز ہی رہو اللہ دینی کلی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہر مسلمان کے لیے اسی مسلمان کو پیدا ہوتا 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 ہے ایک ہر مسلمان کو پیدا ہوتا ہوتا ہے امی کا جو لفظ ہے نا سب سے مظلوم لفظ پاکستان نے پتہ کونسا ہے فلسطینی سے بھی زیادہ مظلوم امی ہر وقت اپنے دکھ کنٹی رہتی ہے پاکستان کی مان یہ بدلنا ہے آپ نے کہ یہ کونسا ورچو ہے بھئی مظلوم ہونا کوئی ورچو نہیں ہے اسلام میں یہ کونسا ثواب ہے کہ آپ پہ اتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں ساس بھی پوپہ بھی شوہر بھی ابو بھی چاچا بھی تایا بھی سب کے سب آپ کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آپ جنگتی ہوگی نہیں اہن میں پھر بھی دوزہ خیمیر بانا ہو رہی ہے امی بدلیں مطلب امی کی ڈیپنیشن جب آپ نے امی بننا ہے تو وہ کوئی اور امی ہونی چاہیے اگر آپ نے بھی وہی امی بننا ہے تو پھر ہو گیا کام ہمارا کیونکہ بچے تو ہم سے بھی بطر پیدا ہوں گے بھائی جی امیدھ سوال امیدھ سوال مجھے سلام مرحب اسلام اسلام is a religion of peace پھر اسلام is a religion of peace not cut peace پورا لینہ پورا peace ہے وہالا peace نیہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں یاد رکھیں گا اسلام is not a every religion is a religion of peace گوھر سمجھیں میں نے آپ کو جو اردو بتائیے نا میں اس کی عربی بتا جاتا ہوں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَى ریلیجن آف پیس قرآن میں بتا رہا ہے کہ بھئی ظلم کو جا کے ہاتھ سے پکڑ ظلم کو ہاتھ سے پکڑنا پیس ہے اصل میں ظلم کو چپ کر کے چھپا دینا یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا پیس نہیں ہے سمجھتے ہیں پیس is an output of righteousness اگر امن نہیں آتا کوئی بات نہیں حق نہیں آتا بڑی بات سب سے بڑی بات قبیلے جتنے بھی قریاش کے تھے کٹھے ہو گئے تھے مکہ کے سوری اور نبی علیہ السلام سے straight یہ بات کرتے تھے وہ کہ بھئی امن امن سب کچھ ٹھیک چل رہا سٹیٹس کو کیوں ایسے ہلا رہا ہے سارا تجھے کیا ہو گئے تجھے کیا چاہیے پیسے چاہیے دے رہتے ہیں عورتیں چاہیے شادیاں گرہ دیتے ہیں لیڈرشپ چاہیے تجھے لیڈر بھی بنا دیتے ہیں یہ تینوں آفر کی تھی نبی علیہ السلام کو کہ ہمارا پیس خراب نہ کر سمجھ گئی بات تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا چاند بھی لے آونا ادھر اور ادھر سورج بھی لے آو تو ایسے پیس کو میں اٹھا کے باہر پھیکتا ہوں جس میں ظلم نائنصافی وہ آلا انجسٹس کا سسٹم جو آپ لوگ لے کے آئے میں ہے جس میں کسی کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں سٹیٹس کو اور اس کو میں مینٹین کروں ساری قانون صرف اللہ کا ہوگا اس کا ہم سکتا ہوں کبھی تکا ہوں کبھی تکا ہوں کبھی تکا ہوں اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا ہاں چونکہ اسلامی ریلیجن اور پیس تو چلو ہم کوئی مواجدے کر لیتے ہیں یہ یہ فینسی ڈیفینیشن آف اسلام نکالیں اور محمدی ڈیفینیشن آف مرائلٹی لے کیا ہے اسلام اس کے اندر آپ کو ساکھ کلیر لی نظر آئے گا صحابہ کی تو لائف نہیں اکسپلین ہوتی برنا اسلامی ریلیجن اور پیس کے اندر تو ایک بھی صحابی پاس نہیں ہو رہا وہی تو کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق سے لے کے اقدامی جہاد ہو رہے ہیں پیس کیوں ڈسرپٹ کیا وہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے اپنے ڈیفینیشن کے اوپر صحابی کہہ رہے تھے نا انہوں ڈیفینیشن کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں اور صحابی کو تو بھی میں ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پاک کرتا ہوں نا اس وقت کہ غیر مسلم یونیورسٹی سٹورنٹس اس وقت گلوبل انیشیٹیوز لے رہے ہیں اپنی اپنی گورنمنٹس کو انٹائیس اور انفلوانس اور پورس کر رہے ہیں سٹورنٹس کہ فوجے بھیج امریکہ کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر ملک کے اندر سٹورنٹ باڈی اتنی پریکٹیکلی ایکٹیو ہے سوائے پاکستان کے آپ کو کوئی وہ والا سنڈرم تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ فاسٹ میں ہوں تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا ایسا تو کوئی سنڈرم نہیں ہے آپ کوئی سنڈرم کچھ کر سکتے رہا جوری نا ہائر کیٹرگری سٹورنٹس جوری نا ہے تو کوئی بات نہیں سنڈرم ہے کوئی کامپلیکس ہے تو بتا دیں اس کا ایک دوسری چابی ہے وہ بھی مجھے گھمانی آتی ایسا تو نہیں ہے آپ نے کوئی پاکستان میں کوئی ریٹنگ تو نہیں لگائی بھی ایکٹیوزم کی ریٹنگ اسی نورسٹی بھی کیا ہے کیونکہ صرف لمز کر سکتی ہے یا بقی یا آئی بی اے کر سکتا ہے یا پیاس کر سکتی ہے ایسا تو نہیں ہے نا تو پھر کیوں نہیں کیا آپ لوگ ان ابھی تک ایک connection کیوں نہیں establish کیا first two three ten five sixteen steps کیوں نہیں لیا آپ لوگ نے پہلا کرنے میں کیوں نہیں لیا آپ کس بات کا wait کریں بسے at your age what is your aspiration of a student کہ میں کیا کروں تو میں اپنے آپ اپنی self esteem کو create اور structure کر سکتا ہوں boys ابھی تک لڑکیاں تو نہیں بتا رہی کہ آپ کتنے self esteem والے ہیں کہ یہ تو نہیں حالت ہوگی پاکستانی جوان کی یا لڑکے تو نہیں بتا رہے کہ آپ کی self esteem اور self worth کیا ہے ایسے تو نہیں ہیں تو پھر کس چیز نے روکا وایا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو برپور اپنے potential کو exploit کرنے سے بارے میں آپ جانتے سے ملین محطات کریں اپنے کچھ نہ کر کے چالیس کا نہ ہو جانا پچھلی نسلوں کی طرح بچ بچا کے نہیں آئے دنیا میں بچ بچا کے زندہ رہنے نہیں آئے ہمارے جتنے چالیس پلس ہیں وہ بچ کے پہنچیں چالیس تک لیٹرلی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بھری بات آئے پچاس کا ہو گیا ہوں بچ بچا کے پچاس کا نہیں ہونا بے شک نہ ہونا پچاس کا غلطیاں کر کے تیس کا ہوں خدا کا واسطہ ہے غلطی کچھ کریں گے کوئی بڑا انیشیٹیو لیں گے تو غلطی کریں گے نا پھر غور سمجھ لیں گناہ کر کے نہیں میں تیس کا کروا رہا ہوں غلطی کر کے کروا رہا ہوں گناہ گار تیس کا لہا کر نہ ہو جانا غلطی کا مطلب ہے ایکسپیرمنٹ کیا تھا تھب لوگوں کنیٹ کرنے کی کوش کی تھی بیسیس ٹھیک تھی آپ کی مگر ٹیکنیک میں ٹیکٹکس میں فرق آ سکتا ہے ہاں اس ٹھوکے اگر آپ نے کچھ نہ کر کے چالیس کے ہو گئے تو آپ ہیں وہ کینسل آپ کی وجہ سے پھر دوبارہ سے مشین ریسیٹ کرنی پڑے گی پھر آپ کو کوس رہے ہوں گے ہم سارے جی بٹا ہے سمجھ گئے بات اگر آپ ایج آپ سپوز تو بی سو ایکٹیو کی آپ کو کنٹرول کرنا مسئلے میں آ رہا ہو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو کنٹین کرنے کی ٹیکنیکس لگائی جا رہی ہوں پولیٹیکلی بھی سوشلی بھی اموشنلی بھی مگر ہمارا یونیورسٹی ایسے بس کولیج آیا ہے کولیج چلا گیا ہے سر بسنے آنے گھر جانے بس 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 گھر نہیں آج نہیں چلیں گے تو گھر والے آق کر دیں گے سر یہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے اتنا تھا رسک نہیں لے سکرا میں آپ کو سچا واہ کر سنا تھا لاہور میں میں یونیورسٹی میں گیا ہوں میں تو اللہ کی طرف سے الحمدللہ نام ہی بھول گیا ہوں نہر کی اوپر ہے وہ میں ایسے وائٹ بورڈ کی اوپر میں ایسے گیا ہوں اور انہوں ٹائمیں غلط لکھ دیو ہی تھی غلطی سے جس نے مجھے بتایا تھا ٹائم پہ ہی پہنچا تھا مگر وہ ان کے باسس کے جانے کی ٹائمنگ تھی میں نے ایسی بورڈ بے لکھا لٹلی فرسٹ آلفابیٹ جیسی میں نے وہ ٹچ کی ہے نا وہ مارکر وائٹ بورڈ سے اکتم بھگدر مچ گئی اور میں پیشے مڑا ہوں تو وہ تین سو بچے میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا لٹلی چار دروازے کھلے لڑکیاں لڑکے بھاگ گئے لٹلی بھاگ گئے اور میں پیشے مڑا ہوں لٹلی ایک بندہ اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کیوں بیٹھے ہو انہی سے سر میں آپ کے ساتھ ہوں میں نے رینج کیے رہے انہی سے جا تمہیں جا بس میں بکڑ ایسے بھاگیا وہ بھی اجازت مل گئی امید رکھوں میں پاکستان سے ایک ایک ملک کا پلان بنا چکے ہیں کہ ٹین ایجر سے کام کروں گا لٹلی سولہ پندہ چودہ سے کیونکہ میری امید ٹو ٹری پاکستانی جوان سے لٹلی میں نے یہ پوری ٹیم موبیلائز کر دی یہ ہے کہ آسٹیلیا میلبرن سے منچسٹر منچسٹر سے میائمی ہیوسٹن سے ٹرونٹو ٹرونٹو سے واپس میلبرن کہ مسلمانوں کے ٹین ایجر اٹھاؤ ڈیویلپ کرو نہیں تو یوز زائع ہو چکا ہے کیا کیا کاپی کر لی کس کی اپنے بڑوں کی کس چیز میں پیسیفیزم میں باقی سب ٹھیک ہے بڑوں نے ویلیوز بھی تو دیئے وہ نہیں کاپی کی پیسیفیزم کاپی کر لیا ویلیوز سے ایوالو کر کے کوئی چھوڑ نہیں کر لیا ہاں ٹھیک ہے وہ نہیں لے نہیں بوڑنگ ہے کوئی بات نہیں پیسیفیزم کہاں سے کاپی کر لیا میں پھر بتا دوں آپ کو تیس سال بعد اگر بلاول زہداری جیسے بندے پرائم میریسٹر بن رہے ہوئے نا تو آپ کا گلہ میں آخرت میں بکڑوں گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے اس ناروہ بلاول کیا پتہ اسی بٹر کی مخلوقہ ہے میں بلاول میں پیار آ رہا ہو ہو سکتا ہے نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس وقت گلوبل پرابلم سے کم بات نہیں کرنی آپ نے یہ تو اللہ کی طرح سے فلسطین کا لفظ آپ کی موبائلوں میں آ رہا ہے ورنہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا چار سال سے فلسطین میں جتنے بچے بھی مرے ہیں نا چار سال سے سو گناہ زیادہ بچے وہی مسلمان بچے یمن میں مر رہے ہیں آپ کے موبائل ایکٹیویٹ رہی ہوئے تھے اور وہ اسرائیل نہیں مار رہا وہ مسلمان خود مار رہے ہیں تب کدھر تھے آپ کے موبائل اس لئے میں اس فیشن کے خلاف ہوں جو فلسطین پر آنسو بھائے جا رہے ہیں یہ فیشن ہے جس دن سیس وائر ہونے ہیں آپ نے اسرائیل کا لفظ نہیں سمجھنا کیا ہوا کیا تھا کیا ہے جب بام گرتا ہے سب کو اسلام یاد آ رہتا ہے جیسے بارہ ربی لول کو سارے مسلمان ہو جاتے ہیں تیرہ ربی لول کو سارے واپس پاکستانی ہو جاتے ہیں یہ ہے ہمارا سیمپل سسٹم آپ پوچھیں تو میں اس دنیایا تلائے اور اور سوچلی بھی اور فنانسٹری بھی تو سر، انسانیزی و قلیکٹی و نوبریل پیسے مجھے سنوائے پیسے بڑکا ای ڈریلن کی جو منفی ہو جا ہے تو ایسی طرح میں رکھے پیسے مستونیاں رکھنے بیل اینہیں step 2 آپ ہے کہ بڑے ریج کی پہچان ہے آپ کو ابھی میں نے آپ کو کہا ہے جیوز ڈیڈ ناٹ میک اسرائیل یاد رکھیے گا اسرائیل میٹ جیوز انڈرسٹینڈ پاور آتی کہاں سے ہے پاور پرپس سے آتی ہے پرپس بڑا ہے سب بڑے ہو گئی پرپس چھوٹا ہے سب چھوٹے ہو گئی کسی برہ سے آپ کو میں نے اسرائیل کی ایکزیمپل دی ہے بکوز اس نصروں میں جو خون سرائیت کر رہا ہے نا سریکلیٹ کر رہا ہے وہ جیوش بلڈ ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ ہاو سیمپل میکنزم اصل میں کتنا سیمپل ہے مشکل ہے جی مشکل تو ہے مگر ہے کامپلیکیٹی نہیں ہے سیمپلی جیوز دیڈ ناٹ میک اسرائیل دیوی جیوز آرائیٹ ناو دیوی اسرائیل دیتا ہے اسرائیل دیویڈر ہٹسل امپاورد انفورسڈ اینڈورسڈ امپلیفائیڈ اس کی سیلس ایسٹیم آسمانوں پر ہے ہماری سیلس ایسٹیم زمین دوز ہوئی بھی ہے زمین پر بھی نہیں آپ تو اپنے ہی جاب انٹریو میں اپنے آپ کو سیلیکٹ نہیں کریں گے جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پلیس کیا ہوا ہے انٹریو نا عام نوکری کے انٹریو میں بھی سیلس ایسٹیم چیک ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کانفیڈنس چیک ہوتا ہے نہیں سیلس ایسٹیم چیک ہوتی ہے کہ بندہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہے جی ہاں تو میری کمپنی بھی اپنے کندوں پر اٹھا لے گا تو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا سکتا میری کمپنی کیسے اٹھائے گا سمجھ گیا نا بات سو یہ دیکھ سٹیپ ٹو کہ بھئی شروع تو کریں ٹریلین ای بلین سے تو شروع کریں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں مسلمان پیسے والا نہیں ہے تو سائٹ بھی ہو جائے بھئی تو تو کینسر ہے آپ کو آپ کی ایج میں بتا دوں وہ بھی کیمرے پر سارے سٹورنٹ سننے ڈالر سائن کے اوپر اپنے آپ کو ریفرس انجنئر کریں گے تو سب بھی ساری عمر کسی نہ کسی کے نوکری مریں گے سیلف ایسٹیم زیرو خود کیے آپ نے ڈالر سائن آپ نے اپنے پلان میں ڈال دیا سٹینڈرز کوئی ہیں ہی نہیں ہزار طریقے ہیں پیسے کمانے کے اور آپ نے دیکھ لیا مجھے پورے پاکستان نے پچھلے ستر سال سے بتا دیا ہے کہ پیسے کمانے کی کوئی طریقے نکالنے کی مشین ہے تو وہ دیسی مسلمان ہیں آپ کی ایج میں ابھی بتا رہا ہوں کمپیٹنس کے سٹینڈرز آپ کو پتا چل جائے تو آپ کی پوری کی پوری ڈوپمین وہاں پہ چینل ہو جائے گی آپ کے ساری تحریک ان سٹینڈرز کو میٹ اور ان کے اوپر لائی کرنے میں لگ جائے گی یہ ہے فرق آئی وی لیگ کے سٹورن میں اور آپ میں وہ کمپیٹنس کے سٹینڈرز جانتا ہے اس پہ لائی کر رہا ہے اس پہ اس کی بقاعدہ اچیومنٹ ہوتی ہے ڈالر ملے نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ڈالر تو کمپیٹنس کو ویسی پوری دنیا نے دینے لوگ آپ کے پیچھے واقعی بھاگ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی ریپیٹیشن آف آثینٹسٹی آف یور سکل بن چکی ہوگی کیونکہ آپ چیس ہی ہائی سٹینڈرز اور کمپیٹنس تو کر رہے ہیں مگر ابھی بتا رہا ہوں کوئی ایک جاب بتائیں جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے کرنی ہے کسی بھی ایک کوئی ایک کس ڈپارپنٹ میں آپ سوفٹر انجنئرنگ میں سوچیں پاکستان کا سب سے بڑا کینسر سوفٹر ہاؤسز اگر کسی نے اصلی دو نمبر دیکھنا ہو ابو جہل کہا سکے بتیجے تو سوفٹر ہاؤسز میں جائیں سٹینڈرڈ آف سوفٹر انجنئرنگ چھوڑے ہیں وہ مورالیٹی کے سٹینڈرڈ پورے راسوبہ خجر سے فورن پلس ہو جائیں گے ازان ہوگی تو کچھ شرم آ جائے گی اور پورا دن سوتے رہیں گے کلائنٹ کے فون نہیں اٹھائیں گے اور مس کمیٹمنٹ جھوٹے وعدے کرتے رہیں گے اور اتنے اچھے موٹیویشن ہوں گے ٹیکنیکل جارگن میں کہ سر یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے پاڈٹ پلیس کر کے دوں گا اس کے پاس دیئے نمبرز ہیں ہمارے یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ ہوں گے یہ آپ کے کرنٹ یہ پی او اے سسٹم ہے یہ اے پی آئیز انسٹلیشن ہے ایوری ٹام ڈک این ہیری سیم سپیچ ایوری باڈی سیم ریزلٹ کہ یہ ایک دفعہ پیسے لے لے گا اس کے بعد نظر بھی نہیں آئے گا ہائی سٹینڈرز چھوڑیں لو سٹینڈرز کی پی ایش دی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو سٹیپس لینے ہے پہلے تو مسلمان ہو جائیں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا کمیٹمنٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑی کریڈبلیٹی ہے میری کام چھوڑیں ابھی کمیٹمنٹ یہ کہ غلط ہے صحیح ٹائم پہ پروائیڈ کر دیا واقعی دے دیا اس کے بعد دیکھیں اس وقت سوفٹوئر کے اندر گلوبل لیول کے اوپر اب تو اے آئی کی بات ہو رہی تھا کس کس طریقے سے کیا کیا چیزیں دنیا نے اچھیب کروا دی ہیں اتنی پیسوں میں اس سے کم میں اس سے کم پہ آپ ایویویٹ نہیں ہو رہے کوئی بھی دنیا کا کسٹمر آپ بچہ نہیں ہیں سوفٹوئر is a global game اتنا بڑا یہ ارینہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے کہ سوفٹوئر میں آنے کے بعد آپ لوکل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک دفعہ وہ گوگل پہ لکھے گا اس کو پورے گلوبل ارینہ سے سارے کے سارے سٹینڈرز نظر آ جائیں گے اور پچھلے کہا یہ تو میرے ساتھ دونم بھی نہیں کر رہا تھا سوفٹوئر کے علاوہ پاکستانی ابھی تک گلوبل انٹرفیس انجوئی کر نہیں رہا اسلام وائد دین ہے جو شروع سے کہہ رہا ہے گلوبل سٹینڈرز سے کم بات نہ کریں سمجھ گئے بات اب اس کامپیٹنس کو سمجھیں اس کامپیٹنس کو میں آپ کو اپنی مثال دے رہتا ہوں دور کا جا رہا ہوں میرے سوفٹر ہاؤسز تو میرے وینڈرز ہیں میری تو کمپنی کی ڈیمینڈر سوفٹر ہاؤسز میں نے اپنی ایچ آر سے کہا ہے کیمرے میں کھوڑ سنیں ایچ آر سے کہا ہے مسلمان کے ساتھ بیزنس نہ کرنا خود کہا ہے میں نے آئی نیڈ پیٹرز سمنتہز جینفر سیتا گیتا لے آؤ کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کر گیا اپنے آپ کو پیسنوں کی بات آتی ہے قرآن کی آیتیں بیٹھیں مجھے نبی اسلام نے کہا ہے مزدور کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے پیسے دے دیں سوچیں ذرا اپنی دفاعی سلام اور میری دفاع سلام آپ کو میں اپنا دکھ نرب ایسی تھی آپ نے چھیڑ دیئے اس لئے بتا رہا ہوں ورنہ کوئی اور انڈسٹری ہوتی تو سٹینرز آپ کو میں اور طریقے سے بتاتا میرے دو وینڈرز ہیں جب میرا پرادرٹ ڈلیور ہونا تھا میری ویب سائٹ ڈلیور ہونای تھی لانچ اناؤنس کر چکا تھا اس سے فورٹی ایٹ آورز پہلے غائب ہو گئی 3500 سٹوڈنٹس ویب سائٹ پہ لاغ ان کرنا ہے وہ چلا گیا فون کیا اس کی بڑی امی نے بتایا جو اب نانی کہ وہ تو عمرے پہ کیا چلا گیا ہے اس نے اچھا اس نے کہنا میرے لئے دعا کریں عمرہ تو میں ایک قرار ہوں پیسے تو میرے لگے عمرے کے بلیک باکس سے نکلتے ہیں وائٹ باکس میں دنیا کی سٹینرڈ کے اوپر سوفٹوئر انجنیرنگ کر رہی ہے وہ سوفٹوئر انجنیرز کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے کیونکہ آپ سلیکون ویلی سے ڈریکٹ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ یورپین مارکٹ سے ڈریکٹ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت میں نے دو کانٹرس دیئے دونوں انڈیا کو دی دیئے ہیں اور راکیش نام کا بندہ ہے کہ بھئی تو کر تو امریکہ کو سیٹسفائی کر رہا ہے مجھے بھی کر لے گا جن سٹینرڈز پہ تو کام کر رہا ہے ان سٹینرڈ پہ کامپرمائز نہیں دنیا ایسے پاکستان سے بزنیس نہیں چھین رہی دنیا ریشنل دکھی ہو کے چھین رہی ہے کہ تمہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دیں تمہاری انگریزی بہتر ہے انڈین سے یا یا تمہارے بیسے بیہیویئر بہتر ہے آپ بیگ سٹینرڈز دیکھیں پچاس سال پاکستان ٹیسٹ ہو کے فیل ہو ہے تب جا کے بزنس چھین آ گیا پاکستان سے لوگ اسلام دشمن نہیں ہو کے پاکستان سے چھین رہے لوگ اپنے پیسے بچا رہے ہیں کہ ان سے بزنس نہیں کرنا اور یہ سے سوفٹر کی بار کر رہا ہوں اس لئے میں انڈیا کا ایکزیمپل دی جی بٹا کامپیٹنس سوٹ بی یور بینچ مارک یور فیسینیشن یور سینس اف اچیویمنٹ اپنی بڑائی کرنی ہے تو کامپیٹنس کے سٹینرڈر پر لڑائی کریں جو جیتے گا وہ بڑا آدمی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کامپیٹنس کے سٹینرڈر آپ نے ڈالر کے سٹینرڈر رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ پھر آئینا ذرا میدان میں سو طریقے بتاتا ہوں دو نمبری سے زیادہ بلین نہیں ٹریلینڈ روپی نکالتے ہیں خود میں نے 99% آف موٹیویشن سپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کینسر نہیں کہتا ہوں کہ بیٹا کروڑ پہ دس کروڑ پہ یہ والی جگہ پہ میں اس لیا یہاں پہ الیکزینڈر بھی آئے تھا کہ یہاں کے لوگوں کو پیسہ بنانا آتا ہے یہ دو نمبری ہمیں پچھلی نسلوں نے گفٹ میں دی ہے بیٹا 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 اصل میں یور سیلف اسٹیم ڈیٹرمنیٹ ہے جی بیٹا السلام علیکم مجھے آلیکم السلام یہ کنپیوزن تھی کہ اگر سیسپن کو چینز کرنا چاہیے تو مین ہمارا فوکس مطلب تبلیل کر ہونا چاہیے یا جس طرح دوکٹر ایسارہ مطلب کہتے ہیں کہ پیسپل پروٹنس اس طرح پہ زیادہ ضروری ہے اور پس طریق سے سم کو بدلہ جا سکتا ہے تو مین فوکس کندر ہونا چاہیے میٹا پہلے تو آپ ڈاکٹر اسرہ خان خان صاحب جو ہیں ان کو سمجھ لیں کہاں کون پیسر ہے آہ سسٹم بدلنا آپ کا کام نہیں ڈیفنیشن بدلنا آپ سٹوڈنٹ سے جس ایج میں آپ ہے نا آپ بھی ڈیفنیشن بدلیں گے سسٹم بندہ نہیں بدلتا ہوتا سسٹم نمیریکل پاور بدلتی ہوتی آپ نمیریکل پاور میں تب آتے ہیں جب لوگ آپ کی ریسپیٹ کرتے کہ سنسیبل بات کرتا ہے لوجیکل بات کرتا آپ کی اس وقت کی جو گیم ہونی چاہیر اس میں جیت جتھے آپ خود فالورشپ میں آئیں گے کہ اب مسلمانوں کے گروپ کا پار بننے کے لئے خود مسلمان راضی نہیں ہیں اور صحیح راضی نہیں ہیں بات ریپلسیو قسم کی اپیل ہے ان کے اندر غصے ہر وقت آئے میں بندے مارنے کے اوپر لڑکیوں لڑکوں کو مارو بس بس کسی طریقہ ہر چیز غلط ہے سوائے ہم ٹھیک ہیں ہوں گے آپ ٹھیک پٹ یور ناٹ پروون ایٹ باری پیپل شوڈ بی اٹریکٹی ٹو اسلام شوڈ بی پوش ٹو پیپل لوگ اسلام کی طرف آتے اسلام لوگوں کی طرف نہیں جاتا ہے یہ ہم نے کیا اسلام کے ساتھ سے یا پھر ڈنڈے پہ اسلام لکھ مار رہے ہیں مزیدوں پہ مولوی صاحب کہ اسلام میں داخل ہو اسلام سے بار دفع ہو جنہوں نے بھی سسٹم چینج کی ہیں بلین آف پیپل ہف انڈورس تھرور دیر ہارٹ اور لوگ جانے دے رہے ہیں غیر اسلامی تنظیم میں بھی لوگ جانے دے رہے ہیں بیسٹ ہون مائنز اور ہارٹ تیون کرنے کی انسٹرمنٹ کو پولش کرنا ہے آپ کے پاس ٹیلیسکوپ بھی ہے میکرو سکوپ بھی مگر شیشے صحیح سیٹ نہیں ہوئے بس اس وقت شیشے صحیح سیٹ کریں کہ انسٹرمنٹ صحیح کام کرتا ہو دور کبھی دور کام ویژن کیسے دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ اور مسئلہ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے کون سے مماری لگی مائکرو سکوپ یہ دونوں کام اس ایج میں ہو جانے چاہیے آپ کے لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی اس ہی ایج میں لڑکیوں کے جلدی ہونے چاہیے لڑکے تو آپ سے دس سال چھوٹے اس وقت اموشنل سپیکنگ یہ لڑکیاں جو آپ کے سال آپ کی کلاس سے بیٹھی ہیں آپ کی امی کی عمر کی ہیں اصل میں آپ کا سپیکٹرم اتنا بڑا اموشنل کو فیل کرنے کا آپ کو اگر لڑکی کا نماغ آپ کے ذہن میں فٹ کر دوں ساری عمر عورت ذات کی عزت کریں گے اتنا ڈیٹا آتا اس کے اندر دیکھیں بلی جب دیکھتی ہے دنیا کو تو انفر ریڈ نظر آتا بلکل اس طریقے سے عورت ایسے نہیں دیکھتی جیسے آپ اور میں دیکھتے یہ تو ہمارا ایکسپوجر ہوتا بندہ ہمیں مارتا اور ہم سیکھ جاتے ہیں آپ لوگ زیرو ایکسپوجر کے باوجود کافی اچھا ہینڈل کر رہی ہیں اپنے آپ کو جس لیول کا ہمارا ایکسپوجر ہے آپ دنیا فتح کر لی نہیں ہوتی مارس تو فتح کر لیا ہوتا اگر آپ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کی ایج میں کون سے ایسیٹ سب سے پہلا ایسیٹ ٹائم دوسرا اینرژی تیسرا سوچیں نہیں ایکسپوجر ہی تو نہیں آپ کے پاس یہ تین چوتھ ایسیٹ آپ کے پاس پتہ کیا ہے آپ پہ کوئی پوچ گچ نہیں ہے آپ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے آپ نے سوخ غلطیاں کر لی تو کیا ہوگا خیر آپ بچہ ہے پکڑ لیا کریں گلے سے اس کو کہ مجھے اگر بچہ بچہ ہی کہتے رہو گے تو چالیس سال میں بچہ ہی رہوں چالیس سال کا تو میں کہیں ہوں چلتا ہوں جب بڑے ہیں کیونکہ بڑوں کا کام ہے اسلام بچوں کو کام ہے بچوں میں سوال ہی نہیں اسلام میں اسلام تو سوال ہی بڑے سے کرتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بچہ کروانا ہے اس پر پرائیڈ لینی ہے سپیشلی گرلز موہ پینٹ کرنے کے بار نکلتے ہیں آپ لوگ خود کہہ رہی ہوتے ہیں مجھے چھوٹا کر نہ مجھے چھوٹا کر اپنے عمر سے میں آپ کے سامنے اگر اٹھارہ سال وائے لڑکوں لگتے کروں آپ عزت کریں گی میری تو آپ مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں عزت کروں جب آپ میک اپ کرتی میں اسلامی common sense کی بات کر رہا ہوں کی ایکسپیکٹ می رہی 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 جنگر دن مجھ ایکشلی آر ایکسپیکٹ 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 جو بچوں والی حقین کر بتا رہا رہا کچھ کر رہا ہوں کہ آپ کے بڑا ہونے کی میری بیٹیوں کو ضرورت ہے آپ کے بڑا ہونے کی مجھے ضرورت ہے آپ کے بڑا ہو جانے کی اور آپ اپنے آپ کو بچہ بچہ کروائی جا رہے ہیں جتنی جلدی بڑے ہوں گے جلدی فائدہ ہو جائے گا اور بڑے ہوں گے کیا پھر فائدہ دے بھی نہ سکے آپ irreversible بھی کچھ چیزیں ہوتی ہوتی so come out of this little youth bubble and be the youth that we require our youth to be energy peak پہ آپ کی اس وقت risk لینا شروع کریں خدا کا واسطہ ہے get involved get embarrassed get ridiculed I don't care کسی کو دو سیکنڈ بعد یاد نہیں رہنا کہ آپ نے کیا غلطی کی آپ کو اتنا بڑا ایس وقت ملا ہے کہ آپ کو you have nothing to lose کھل کے کھلو مگر ہر بندے سے ڈرہوے بیٹھے اپنے کلاس سالوں سے بھی ڈرہوے بیٹھے اتنی نہیں reputation کی پوجا کریں آپ ہمیں مسلمان کر کے چلا گیا تھا لیٹرلی جی بٹا last question please last question اسرائیل میٹ ڈیوز تو اسرائیل سٹیٹ اور جو ڈیوز ہیں وہ سٹیٹ کے ریسی کے سٹیٹ اب ان کی جو سیلسی سٹیٹ کو جو بوٹس دے جو علی سپسے بڑی کی جان وہ ان کی سٹیٹ ہے ہماری جو سٹیٹ ہے وہ ہمیں بڑی بڑا ہوں وہ نہیں جتی جو چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہ بنے اگر ہم اس سٹیٹ پہ 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 تو اس ریجیم میں جس میں میری باپ میرا باپ میرا چچا موجود ہے اس سسٹیم کے اندر جس کو چاہتا ہوں چیلنج کرنا اس سٹیٹ کو کیسے میں چیلنج کروں گا اس چاچا اور طایہ میں وہ پاور نہیں تھی جو ابو جیل کے پاس پاور تھی اتبا میں پاور تھی نواز شریف دیسیئن میکری نہیں سمجھ رہے ہیں تو نبی اسلام نے کیا کیا پھر سب سے پہلے اپنے خاندان کو چیلنج کیا گوھر سے سمجھ جئے ایک بات بتا رہا ہوں اگر آپ نے صحیح لوجیکل چیلنج کر دیا نا تو وہ جلدی پورے گھر کا ذمہ آپ کو دے دیں گے آپ کو گھر کا ذمہ پتا کیا مل رہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں چیلنج کروں گا تو ان کو برا لگے گا مگر آپ کی کی سوائے چیلنج کے بن نہیں سکتی اپنے باپ کے سامنے میں اپنے بیٹے کو گھر کی باگ دوڑ تب دوں گا جب وہ پروو کرے گا کہ بڑا ہو گیا بڑا کون ہوتا ہے جو مجھے کرنے کی ہمت رکھتا ہے ذہین بچوں کو گھر کی باگ دوڑ نہیں دی جاتی باہ ہمت بچوں رہوں پیچھے خیال رکھنا جو سب سے ذمہ دار ہوتا ہے جو سب سے قوی ہوتا ہے جو کون پیچھے سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو کہتے بیٹا خیال رکھیں وہ ذہین خیال رکھیں وہ ترقیبے نکال لیتا کچھ نہ کچھ حرکت کر دے گا آپ کو پتہ نا یہ کچھ بات بتا رہا ہوں آپ کو بیٹا ہوں بیٹا 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 کیسے ہوں گے ہمارے کلچر میں بیٹی بیٹی باندھا جاتا ہے آپ سے کون کہہ رہا کہ آپ موریلیٹی میں ڈس بیٹی ہوں موریلیٹی میں نہیں آپ ڈس ہوں یہ میرا اور آپ کا دین ہے میرا اور آپ کا باپ میرا دین نہیں سیٹ کرتے میرا نبی میرا دین سیٹ کرتا ہے کہ اگر اپنے باپ کو بھی سب سے پہلے سب سے پہلے حق کس ہے میرے باپ کا حق ہے میں اس کی اپی بیٹی میں لگ ہوں کہ میرے تمیز ہی نہیں کریں گیا بہت ہی شاہستہ محذب اور لوجیکل حکمہ سے بتائیں کہ دیپر پرابلم آ چکی نہیں کیونکہ میں آپ کو موریلیٹی پر چیلنج کر بیٹھا ہوں مجھے پروف کر بتائیں کہ آپ موریلی کریکٹ آدمی ہیں یہ سب سے پہلا سوال چاہیے مسلمان لڑکے کا سارے انتظام ہونا ہے اور اللہ کی قسم باغ حیرت انسان ہے ہم مسلمان ہیں تو وہ اتنی عزت کرے گا باپ اپنے بیٹے کی اگر یہ والا سوال بیٹا کرنا شکر دیں کہ واقعی میں یہ اپنی اوپر بھی فکر کرے گا کہ میری پرورش کا پھل نکل ہے کہ صحیح بچے بڑے نہیں ہوتے مطلب یہ کہنے کا مقی ہے کہ آپ تابیداریاں نکھائیں تو باپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ بڑا ہو گیا ایبل چائل اس قابل ہو گیا اس کو پکڑاؤ اور میں آپ کو بتا دوں آپ کی عمر سے کم لڑکی ہے اس وقت یہ یونورسٹیوں میں نہیں دیکھی انہوں نے اور باپوں کو مشورہ دیتے ہیں اور باپ لیتے ہیں مشورہ ان سے اس قابل ہو جاتے ہم لیکن وہ بچپن ہمارا بچپن ہی نہیں ختم ہو رہا پہلے وہ نظم ہوتی تھی میرے بچپن کے دن اور وہ چھٹے سال تک کی میمری ہوتی تھی اس میں آپ کو نظم لکھے گا تو یونیورسٹی کی بھی میمری لکھی ہوں میرے بچپن کے دن رخصانہ اور سمینہ کے ساتھ یہ بچپن ہے یہ شکمت تو نہیں ہے کیا بچہ ہے کسی کو بچہ کہا تو نہیں جاتا ابھی کون بتائے گا نا so you wanna be innocent little child okay be that innocent little child don't cry when it hurts do not start making noises کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہے sorry آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ کو جسی نہیں لے رہے جی last question please جی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو میہت ہے اور جو بائرل سے ہی ساری آپ نے انٹرلیٹ کی جو کیا ہے ہم نے اس کو دیوائیڈ کر دیا اور ایک درس انظامی شروع کر دیا اور ایک علیگردی انویسٹی 1857 کے بعد جس کا ایک پورا بلین شروع ہوا علیگردی انویسٹی بن گئی اور سارا ہمیں اب اس لیبل کے اوپر آگئے مطلب ایک طرف سے لیبرل سے نکلنا شروع ہو گئے ان کو ہم نے لیبرل سے شروع کر دیا اور دوسری طرف سے ایک ایکسٹریمیسٹ جس کو ہم نے کہنا شروع کر دیا آپ نے لیبرل کو ایکسٹریمیسٹ کیوں نہیں کہا ہم نے ہم کو کہنا شروع کر دیا ایکسٹریمیسٹ مطلب ایک جو سائے دو گروپ نا دی ہیں وہ ان کو ایکسٹریمیسٹ کہتے تھے اور دوسرے ان کو کہتے تھے جو وہاں درس انظامی کر کے نہیں کر رہا تو دونوں کونوں نے اس لیبل پر لے گئے تو پھر سوال کیا آپ کا سوال اس میں یہ کہ ابھی جو اسٹائنگ کے اندر ہم لوگ انویسٹریز کے اندر آتے ہیں تو اس طرح کے دو ایکسٹریم جو مسلمان ریکوائیٹ کر رہا ہے جو مسلمان کو ملنا چاہیے ایک اسلامی معاشر کے اندر رہتے ہوئے تو وہ نہیں مل رہا تو اس کا یہاں پہلے سٹیپ کیا ہوگا ہمارے آپ کیا رام ہے آپ کا اسدللہ کتنی عمر آپ کی ٹوئنٹی فریم ورک بنانا شروع کریں غلط بنائیں صحیح بنائیں شروع کر دیں کہ کون کون سے ایلمنٹس ہیں اسے جو ایڈیوکیشن میں ایڈ کرنے ہیں آپ اگر انفارمل ایڈیوکیشن کریکلم بھی بنا دیا نا آپ نے تو لوگ پکڑ لیں گے میں نے بنایا نا انفارمل ہی بنایا میں ایکریڈیٹڈ بائی ایچ ای سی تو نہیں ہوں میرا بھی تو سکول ہے اور سمجھیں اس بات کو یہ نیچنل ڈیوینڈ ہے جو آپ نے بولی ہے کہ بھئی خالی دین دنیا نہیں خالی دنیا دین نہیں یہ کس تاثب پسند نے یہ سسٹم بنایا تھا یا تو اس کو دین سے نفرت تھی یا اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا یہی ہوا نا آپ کے ساتھ بائی دویے یہ واقعہ ہوا نہیں ہے آپ کو دین کی بہت زیادہ سنس ہے حالانکہ آپ مدرسے میں نہیں گئے یہ پچھلی نسل میں ایسے نہیں ہوتا تھا پچھلی نسل کی بیروکرسی اور ٹیکنو کریٹس کو دیکھیں آپ کلمہ نہیں پڑنا ہوتا ان کو کیونکہ وہ مدرسے میں نہیں گئے اور کلمہ پڑھتے بھی ہیں نا تو وہ پتہ کہتے ہیں یا نماز پڑھے ہوتے ہیں آپ ان کی دینی what's the word they're not structured they're structured so far from Islam that they are very good Muslims in their books کہتے بھی ہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کچھ بھی پتہ ہونا ایک long 20 year old course work ہے تو میں کہتے شروع کروں میں اتنا زیادہ involved ہوں میں نے 20 year 40 year course work پکڑا ہوا ہے اس ورے سے میں اتنا آیا ہوں اس لئے آپ کو کبھی بھی آپ relate نہیں کرسک رہے ہوتے جب یہ politicians اور you know all of those parliamentarians آپ کو نظر آ جاتے ہیں you somehow cannot relate کہ جب بھی کوئی بات Islamic version کی آتی ہے تو تو ہمیشہ goal movele کر دیتا ہے یا grey قسم کی یا غلط قسم کی interpretation کر رہا ہوتا ہے یا بڑی general قسم کی جیسے Indian actresses کرتی ہوتی ہے اسلام کی تو بھی اسی لیول پر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی بقاعدہ training کا حصہ تھا کہ اسلام کا کچھ بھی جاننے کے لیے ایک لمبا تی ڈی ایس پروسس ہے اور مجھے میرے ماں باپ نے ایک political system کے اندر social business system کے اندر ڈالا تھا کہ بھئی میں یہ کام کروں گا اور وہ والا کام مولی صاحب کے دمیہ ہوگا تو ہوا یہ کہ مولی صاحب totally دنیا سے بڑھ رہا ہو کہ world view zero ہو گیا اس کا اور یہ والے بندے کا اسلام view zero ہو گیا اب دو species پائی جاتی ہے پاکستان کی پیشنی نسلوں میں ایک وہ جس کو literally سورہ خلاص میں نہیں پڑھنی آتی ٹھیک ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھتا ہے اور بتاتا بھی نہیں ہے اور ایک وہ جس کو قرآن پاک پوری کی پترہ حفظ ہے مگر اسے پوچھ لوں نا کہ اسرائیل کا اصلی میں solution کیا ہے تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ political side of things کیا ہوتی ٹھیک ہے آپ اس لئے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں گیارہ سو بندوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ ان میں مولوی کون تھا گیارہ سو بندے نویر اسلام لے کے پہنچ گئے کوئی مولوی تھا ان میں ان میں politician کون تھا ان میں social scientist کون تھا تو ہر دفعہ پہ چلتا ہے کہ ایک کوئی سیمپل پکڑیں وہ مولوی بھی تھا وہ politician بھی تھا وہ social scientist بھی تھا وہ political activist بھی تھا اور ایک ایک بندہ celebrity بھی تھا پورا مکہ کامتہ تھا ان سے مدینہ میں انٹیسپیشن میں لوگ ویٹ کر رہے تھے ان کا یہ کیا ہوا تھا how did that happen it is that simple آپ لوگوں نے first step لے لیا واہ ہے پاکستانی youth نے وہ کام کر دیا واہ ہے کہ ساحل عدیم جیسا بندہ اتراتا ہے اور حال بھار جاتا ہے تو وہ سے سمجھیں کیونکہ you already are in that zone جو آپ سنتے ہیں ایسی ویڈیوز پیشلی نسل والی یا تو قرآن کے وہ کیا آپ سے کہتے ہیں وہ پہ ایک بڑا پروگرام لگتا ہوتا تھا پہلے بڑا مشہور پاکستان کا آپ کو نہیں پتا ہوگا پورے کے پورے پی ٹی وی کے ختم ہونے کے بعد ایک آخری نسخہ قرآن کا لگا دیتے تھے بہرحال وہ مجھے نہیں یاد اب بہرحال وہ ایک اسلام کا ایک ٹچ ہوتا تھا آپ کے پچھلی نسل کے جترے بھی لوگ تھے وہ تو کبھی بھی یوٹیوب پہ مولگیوں کو وائرل نہیں کرتے نہ کرتے اگر ان کے پاس یہ آپ پرشل ان کے پاس تو یوٹیوب بھی نہیں تھی ٹھیک ہے اب یوٹیوب آپ کے پاس آئی ہے آپ کے پاس کسی یوٹیوب برنے یا سی او یوٹیوب نے فورس تو نہیں کیا ہوتا آپ ایک ویڈیو کلک کرتے ہیں ہے تو الگوریٹم دوسری دیتا ہے دوسری کرتے ہیں تو الگوریٹم تین اور دیتا ہے تیسری کرتے ہیں تو الگوریٹم پوری تاہم لائن کا فیفٹی پرسنٹ بھرتا بھرتا ہے اور اگر آپ کرتا ہی رہتے ہیں تو آپ کا باقی سارا نظام آؤٹ کر دیتا ہے پھر وہی والے پورا ٹی بی چینل بنج جاتا ہے آپ کے سامنے اور آپ لوگوں کو تاریخ جمیل کا بھی پتا ہے اور آپ کو رچرڈ ڈاکرز کا بھی پتا ہے یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا تھا آپ کو نواز شریف کے پولیٹیکل سٹرکچر کا بھی پتا ہے اور آپ کو مدودی صاحب کی تفہیم القرآن کا بھی پتا ہے یونو اخوان المسلمین جیسا لفظ بھی آپ کو پتا ہے اور آپ کو پی ٹی آئی جیسا لفظ بھی پتا ہے سوچیں آپ شیخ رشید کو اصل میں بھی جانتے ہیں اور آپ نے واقعی سیرہ بھی پڑھی بھی ہے یا صحابہ کا بھی پتا آپ کو یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے بینجیمن نیتن جہو کے آپ سے تعلقات ہی پتا ہے ہو گیا رہا یوٹیوب نے پہلا وار کیا ہے پہلی گولی چلی ہے آپ سے تو ایکسپوزر ہوا ہے ایک ایک کر کے گولیوں ساری چل رہی ہیں اور آپ کو لگ بھی رہی ہیں ابھی کوئی اثر نہیں ہو اس کا فکر نہیں کریں اثر نہ اسلام کا اور ہے تاری جمیل صاحب ہی اس وقت ویٹ کر رہے ہیں جمعہ کے بعد بھاگ کریں جاتے ہو اثر میں ہی آ جائے کرو اثر کی نماز میں بھی نہیں جاتے ہیں تو اثر نہیں اور آن ویڈیوز کا بھی مگر آپ نے کیا کیا آپ نے اپرچر کھول دی اپرچر کھولنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اگلے جو بچے آپ کی ہونے ہیں کیا نام تھا آپ کا تو بن اصد ابن اصد جو بھی ہونے ہیں انہوں نے وہ ترکہ لینا ہی لینا دونوں کا اور انہوں نے انہینس کرنا ہے اس بات کو اب ظاہرہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو بچے کو اسلامی ویڈیو سے روکے ہم پرناغرفی سے روک سکتے ہیں ہم پولیٹک سے بھی روک سکتے ہیں مگر ہم وہ نہیں ہے یہ کیا ویڈیو لگائی بھی ہے تاری جمیل کو نہ دوارا سننا سو ہوگا یہ کہ اس کا کتنے پرسنٹ ڈیلٹا کریئٹ ہوگا آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو شیعہ کیوں کافر ہے تو سنی کیوں کافر ہے یوٹیوب نے بتایا سنیوں کے اندر کتنے فرقے نے کون سے کس نے کہا کتاب لکھی کس نے کون سا کفر کا فتوہ لکھ دیا تھا جملہ لکھ دیا تھا وہ آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہے پیشلی نسل کو تو دیوبندی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہے بریلویوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ بریلوی ہیں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ کہاں سے پر چل رہا ہے یہ بیس بن رہی ہے ایک مسئلہ ہے پاکستان میں جو انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہے یہ آپ کے بچے بڑے لیٹ ہونے ہیں یہ مسئلہ ہے اگر آپ انسٹنٹلی شادیاں کرتے ہوتے اور بچے ہو رہے ہوتے تو اس کا بہت فائدہ ہو جاتا مجھے آپ لوگوں نے جب تک بچے پیدا کرنے ہیں تب تک یہ سارے سیلیبرٹیز مار چکے ہوں گے پاکستان میں اگر شادی کی شرح اٹھارہ اور پچیس کے بیچ میں ہوتی جو لڑکیوں کی ہے اگر لڑکوں کی نہیں ہیں آپ نے تو چالیس سال میں قابل ہونے ہیں کہ بندہ آپ کو لڑکی دے اور وہ بھی شک میں رہے گا سمجھ رہے ہیں وہ ایک لیٹنسی آ رہی ہے میں نے وہ لیٹنسی کس طریقے سے کم کرا دی جو کہ کامی سارے مفتیان کوشش کر رہے ہیں مگر آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں نا شادی آپ کی یوٹیوب تو آپ کے ہاتھ میں شادی آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں اس لئے وہ ایک مسئلہ ہے جہاں سے مجھے تھوڑا سا فریکچر نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا لیٹنسی آئی گی اور وہ افیکٹ زائل ہو جائے گا دو اور تین نصر میں فیل ہو گئی تھی آپ جب آپ اسلام کے میں دو اور پاکستان میں دارے ہیں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ایسے ہو رہے ہیں اور باید امید کسی اور ملک میں ایسے نہیں ہو رہا یہ صرف دیسی لڑکا اور لڑکی ہے جو ملین میں ہٹس دے رہی ہے اسلامی فلیور کو اپنلی انوائٹ کر رہی ہے کیوں اس کے پیچھے جو مرضی وجہ ہے تو اللہ کا ہی کام تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاید چن رہا ہے اور سورہ محمد کی آیت آ رہی ہے کہ تم سے بہتر قوم کو تمہارے اوپر نافذ کرتوں کیا پتہ آپ ہیں وہ مجھے تو نہیں پتہ نا میبی یو آر دوس پیپل اللہ نہ کریں کوئی باہر سے آئے اللہ خیر آپ ہی ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اب بھی تھی رہنا کام کی آپ رہے تو آپ اور میں پھر یک مجھتے ایک جیتنے کو نہ کہا رہے ہیں پھر اگلی نسل کا ویٹ کریں آپ کے باس ٹائم ہے یہ والے دس سال دے دیں بس صرف یہ والے دس سال یہ سمجھ لے عالم کا کورس کر رہے ہیں یہ سمجھ لے پالٹکس کا کورس کر رہے ہیں یہ سمجھ لے سینٹ میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ دس سال دے دیں گلوبل ہو جائے بڑے true definitions کے اوپر آ جائیں real challenges create شروع کر دیں ہر گھر میں آگ لگا دیں کہ اللہ کا نظام کے لیے discussion کر رہے ہیں ہم اور نظام گھر میں نہیں کرنا ہم نے صرف پوری دنیا میں کرنا ہے براہ ظل میں بھی کرنا ہے ہم نے discussion اس لیے کرنا ہے کہ definitions prove کر کے دیں اببہ اور اببہ نہ professor ہیں نہ ملوی ہیں وہ نہیں prove کریں گے آپ نے آپس میں discussions کرنا ہے real scholars کو invite کریں force کر کے لائے کریں میرا اگلا session by force ہونا چاہیے by the way by force ہوا ہے ابھی you know hats off to that guy he followed up like crazy okay so ایسا ہی ہونا چاہیے that's your job and it's not your job to listen your job is to challenge سارے کے سارے سوال آپ کے وہ علیہ سوال تھے جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کچھ ایسے بھی سوال ہونے چاہیے ہیں سر آپ نے فران ویڈیو میں یہ بولا تھا یہ تو فران ٹیکسٹ میں لکھا ہے الٹ بات آپ نے غلط بات کیوں کی that should be your repertoire your arsenal ایسے تیر ہونے چاہیے ہیں جب مجھ پہ برسیں ہر دفعہ ہر ایک پہ برسیں جہاں پہ کھڑا ہو okay یہ کہہ رہا ہوں چیلنج کرنا سیکھئے اتنی ویڈینٹ اچھے بچے نہیں اچھے ہوتے کہ جو ہم میری کافیز بن رہی ہیں کلوننگ کرنے آئے ہیں وہاں میں تر that's not Islam okay ہر صحابی دوسرے صحابی سے ایسے blatantly challenge ہوا ہے ایک دم improvement آئی تھی ایک دوسرے کو منوانے کے لیے تگہ دو کرنی پڑتی تھی quality top standard اتنے high way پاکستانی لڑکا چیلنج نہیں کرتا اور کرتا بھی ہے تو شکل دکھیا آپ نے یہ challenge ہے پاکستان کا خود فلسطین گئے ہو that's your big challenge تمہیں کیا پڑتا میں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں اور میں اگر فلسطین نہیں گیا تو آپ بھی نہیں جائیں گے چلو میرے ساتھ آؤ دوزخ جا رہا ہوں چلے چلتے ہیں نبی میرے پہ یہ ہے تو آؤ دوزخ چلتے میری وجہ سے آپ کی جنت رکھی بھی ہے so یہ والے challenge نہیں real challenge through data through real course work میں آپ کو دور کام بتاؤں گا اپنی بچہ کی خود تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں my daughter is 11 when she said کہ آپ کے ویڈیو میں آپ نے حدیث سنائی ہے context خود create کر کے خود پہ اس سے آپ نے context create کر دیا she's 11 when she's 13 when she asked me that and I said what do you mean اس کے الفاظ بھی یہی تھے I said دکھو ویڈیو and she said یہ ہے ویڈیو آپ نے یہاں دے رکھیں you're creating a context to fit a حدیث in and the book that she I gave her to read she said these context میں وہ حدیث نہیں ہیں you gave me the scholar and I looked at her of course میں یہ تڑھی کیسے تھا کہ بیٹا میں سمجھاتا ہوں تجھے تو کدھر غلط ہے میں کدھر ٹھیک ہوں I said oh my god you picked up a mistake now pick another one correct me ہفتہ لگایا میں نے اس کو enjoy کرنے دیا کہ بھئی یہ کام ہے یہ میرا اس کے بعد میں نے پھر debate کھولی اور آپ بتایا کہ یہ context جو ہے نا یہ قرآن سے لے رہا ہوں میں یہ جو context ہے پاکستان اس وقت دنیا کی current situation سے لے رہا ہوں context will always change we need to see where the principles are coming from مگر تب تک اس کی وہ memory create ہو گئی تھی کہ باپ کو challenge کرتے ہیں اگر میں اسی وقت correct کر دیتا نا اس کو تو شاید وہ یہ سمجھتی کہ باپ کو challenge نہیں کرتے باپ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے سب سے پہلا جو بدھ توڑنا ہے نا سب سے پہلا بدھ اسلام میں وہ اپنا بدھ توڑنا تھا اپنے بیٹے کے سامنے یہ سب سے پہلا بدھ انسان بناتا ہے اپنے باپ کو دین بھی میرا میرا باپ ہے دنیا بھی میری میرا باپ ہے ہر لڑکا اور لڑکی اپنی ماں کو سب سے پہلا اسلام میں جو مسلمان پہ فرض ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے اپنا بدھ توڑوں کہ بھئی میں کیا چیز ہوں تُو نے محمد بننا ہے ساحل نہیں بننا ورنہ میری میمکری کرتا رہے گا وہ اپنے فین کلاب بنانے نہیں دنیا میں آئے ہم سے محمد بنانے آئے ہیں دنیا میں لڑکیاں بھی لڑکے بھی that's our job so start with the challenge okay i really really appreciate your time seriously it takes a lot of what's the word intellectual effort to come and sit down for so long and listen to a guy who speaks like me i really appreciate this and i hope and i actually will pray کہ یہ دو گھنٹے کا سیشن نہ ہو یہ بیس سال کا سیشن ہو انشاءاللہ اور literally آپ اپنے note pads لے کے پھیرا کریں جس میں آپ لکھ رہے ہیں آپ تو خیر mobile آگئے ہیں اس میں لکھ سکتے آپ کہ بھئی میں اس وقت کیا سکھا ہوں کیا کرنا ہے میں نے کہاں پہ میں ابھی بھی confused ہوں وہاں پہ question mark رکھیں اور پکڑ لیا کرنے بندے کہ سر ابھی بھی رہتی ہے ایک چیز clear کر کے جائیں یا پھر connect with us ائی ایم ایس کا مارا پروجیکٹ زیادہ تر students ہے i think 90% of that islamic messaging system اس میں میں create debating culture critical thinking create کر رہا ہوں کہ پہلے تو آؤ رہا definitions challenge کرو ایک دوسرے کی دنیا پوری سے لاکھوں مندے connect ہو چکے گئے open ness کے ساتھ اڑا کے رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کو مگر بات relevant ہونی چاہیے ok relevant بات کریں تاکہ real topics discuss ہو رہے ہیں اور intellectual warfare کے اندر آپ اس وقت انٹر ہو گئے تو بہت ہی بڑی achievement ہے قومی لیول پہ کہ اس ایج کا بچہ اس وقت intellectual warfare میں اس وقت آپ prepare نہیں کریں گے تو دس سال بھی intellectual warfare میں انٹر نہیں ہو سکتا اور ابھی بتا رہا ہوں آپ کو سویڈش لڑکی کا آپ کو پیپر بھیجوں اگر آپ میں کسی پلیٹروم پہ آئیں آپ سے ٹوڑی ٹوٹیز میں لڑکی ہے سٹونٹ ہے اور اس نے پاکستان کے بارے میں پیپر لکھا ہے کہ اگلے تیس سال پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سیوڈن کو میں پاکستان 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 ایکٹیو انفلوئنس کر سکتا ہے کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ آپ کو وہ لیس دین ایبل کر سکے آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں مجھے بھی نہیں کسی کو بھی نہیں become that able potent man and woman in the next 10 years آپ لوگوں کے نام you know this woman or man is influencing certain things by his work coursework writing or whatever you're doing کہ بھئی یہ بندے جنڈا لے کے نکلے میں ہیں اور یہ challenge کر رہے ہیں چاہے system بدلنے کی بات کر رہے چاہے definition بدلنے کی چاہے اور ایک بھئی regime change کی بات ہو آپ لوگ نہیں ہلیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اس پر parliament house میں بھر رہے ہیں یہی ہوگا لیٹرلی یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے دھرنا دینے کے لیے اسلام کے نام پہ protesters create کیے جا رہے ہیں پھر میں نے آپ کہا ہے right and wrong کے بیچ میں protesters ہوتا ہے the feel bad guy islam is not a protesting religion islam is an acting religion islam is a verb if you're not acting you're not a muslim okay understand islam is not a noun islam is a verb muslim is a responsibility muslim is not a religion okay ناکارہ بندہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ